اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفع ترود بھیجئے محمد وعالی محمد اگرچہ انوان آپ کو تھوڑا سا بھی عجیب لگ رہا ہوگا کس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کتوں سے مربوط اہم فقی احکام اور اعتراضات کے جوابات اس کو اس وجہ سے لینا پڑ گیا کہ پچھلے دنوں میں چھپکلی سے متعلق اہم فقی احکام ہم نے بیان کیے کیونکہ ہر گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس ہم سے ٹچ ہو گئی جا نماز پر سے گزرتی ہوئی چلی گئی چھپکلی ٹنگ کی کے اندر مر گئی بہت ساری سب احکامات اس کے اندر ہم نے بیان کیے تھے اسی طرح سے بلی کے بال اور رتوبتوں کے اہم فقی احکام یہ پچھلی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں اور یہ بھی گھروں میں پیش آنے والا ایک اہم ترین مسئلہ تھا اس کے بعد مچھلیوں سے متعلق اہم فقی احکام کے اوپر دو ہمارے درس ہوئے اس میں تمام مچھلیوں سے متعلق بھی ظاہر ہے اتنے اہم مسائل تھے کہ اس پر دو درس دینا پڑے تو اسی لحاظ سے لوگوں کی بہت زیادہ اس کے اوپر فرمائش آئی کہ اس متعلق بھی احکام ضرور بیان کر دی جائیں اچھا صرف ہم اس سے آپ نے شاید درس کا جو تھیم ہے اس کا اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہم فقط اس حد تک نہیں رہتے ہیں کہ جناب بس صرف کتے کے اوپر یا چپکلی پہ ہے یا بلی کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے ابھی جب گفتوگا ہماری اختتام بذیر ہوگی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کے بہت سارے اغائد کے مسئلے حل ہو جائیں گے بہت سارے دیگر فقی احکام کے مسئلے حل ہو جائیں گے بہت سارے تاریخی مسئلے حل ہو جائیں گے قرآن اور تفسیر سے متعلق بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے اسی زمن میں تو وہ ایک تیر سے بہت سارے اس میں شکار ہو جاتے ہیں اس وجہ سے باقاعدہ اس موضوع کو بھی مکمل کر دیا جاتا ہے اور اس سے زمنی جو احکام ہیں اور چیزیں ہیں اور معلومات ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں دیکھیں کتہ نجیس ہے بلکہ این نجیس کہا جاتا ہے این نجیس کیا ہوتا ہے کہ جس کی نجاست ذاتی ہوتی اور یہ قابل پاک ہونا بھی نہیں ہوتا ہے یعنی پاک ہونے کے قابل بھی نہیں ایسا نہیں کہ کتے کے اوپر ہم دو تین ہزار ٹن پانی بھی اگر بہا دیں تب بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا این نجیس ایسی چیز ہوتی جس کی نجاست ذاتی ہوتی ہے اور وہ پاک بھی نہیں ہو سکتی ہے تو کتہ ان نجاستوں میں سے ایک ہے اچھا بلفرز اگر کتے سے بھی اگر آپ یہ بات پوچھیں تو وہ بھی یہی بات کہے گا کہ ہاں میں نجیس ہی ہوں اب وہ کیسے اچھا آپ لوگ دیکھئے اعتراض کرتے ہیں بہت سے کتوں کے بہت لور اور فین ہوتے ہیں کہ بھئی کتے کو اسلام نے نجیس کیوں کہا ہے جبکہ اس کی نجاست کا تو پورے قرآن کے اندر کوئی تذکرہ ہی نہیں یہ ایک سوال ہے یا اعتراض ہے جو لوگوں کی زبان کے اوپر آتا ہے کہ جب قرآن میں اس کی نجاست کا حکم نہیں تو آپ نے کیسے کہا کہ کتہ نجیس ہے اچھا دیکھیں تین مقامات پر قرآن میں کتے کا ذکر آیا ہے تین مقامات پر مالکم سلام اچھا وہ کون کون سے مقامات ہیں تیکھی ایک تو ہے اصحابِ کحف کا مقام ہے کہ قرآن نے کہا اور تم انہیں دیکھو تو خیال کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹے بدلواتے رہتے ہیں اور ان کا کتہ غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُن زَرَعَئِهِ زَرَعَئِهِ بِلْوَسِيد ان کا کتہ غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے اچھا یہاں پر اگرچہ اصحابِ کحف کے کتے کا تو تذکر آیا ہے لیکن یہاں پر اس کی نجاست کا تو کوئی حکم بیان نہیں ہوا ایک جگہ یہ ہے دوسری جگہ کیا ہے بَلْعَمِ بَعُور یا بَلْعَمِ بَاور اس کا کتہ قرآن میں بنی اسرائیل ایک کا وہ بہت بڑا عالم تھا جو اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ وہ مستجابت دعوات ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ کچھ ایسے انحراف کا شکار ہوا اخلاقی اور عقائد کے طور پر کہ وہ عزتِ موسیٰ کے مقابلے پر آ گیا اور اپنے نفس کا پیروکار ہو گیا تو قرآن نے اس کے لئے کہا فَمَسَلَهُ كَمَسَلِلْكَلْبُ اور وہ اپنے نفس کا پیرو ہو گیا اور اس کی مصحل اس کتے کسی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی ہاپتا رہتا ہے اور یوں ہی چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے یعنی یہاں پر بھی جو بہلا میں باورا کا کتہ تھا بہلا میں باور جو تھا اس کو کتے سے تشبیح دی گئی تو یہاں پر بھی کتے کا تذکر آیا ہے لیکن کتے کی نجاست کا تو کوئی حکم بیان نہیں ہوا تیسرا موقع قرآن نے کہا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کونسے چیزیں حلال کی گئی ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لئے سب پاکو پاکیسہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن شکاری جانور ہوں یعنی کتوں کو تم نے صدھایا ہوا ہو من الجوارہ مکلبین یعنی وہ شکاری کتے جن کو تم نے صدھایا ہوا ہے جس کے ذریعے تم شکار کو پکڑتے ہو تو یہاں پر بھی شکاری کتوں کا تذکر آیا ہے لیکن یہاں پر بھی قرآن نے کتے کی نجاست کا تو کوئی حکم بیان نہیں کیا تو تین مقامات پر کتے کا تذکرہ تو ہے لیکن اس کی نجاست کا کوئی حکم نہیں لوگ کہتے ہیں بھئی کتہ نجس کیوں ہے جبکہ قرآن میں اصحاب کحف کے کتے کا تعریفی انداز میں ذکر ہے کوئی مضمتی انداز میں تو تذکرہ نہیں ہے بلکہ آگے چل کر ہم اس کو ذکر بھی کریں گے کہ روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کتہ جنت میں بھی جائے گا تو لوگ وہ افراد ان چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جن کو خدا کے اس حکم کے اوپر اعتراض ہے کہ کتہ جو ہے وہ نجس کیسے یعنی کتے کو نجس نہیں ہونا چاہیے اس کا تو بڑے تعریفی انداز میں تذکرہ آیا ہے اسی طرح سے یعنی جو قرآن کے اندر آیا وَقَلْوَهُمْ بَاستُن زِرَعَئِهِ بِلْوَسِيد ان کا کتہ غار کے دہانے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے اچھا یہاں بھی اگرچہ آگے چل کر یہ بات آئی گی لیکن یہاں ضمناً ذکر کر دوں اصحابِ کحف کا کتہ بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہے غار کے دہانے پر بلکل الگ سے بیٹھا ہے یعنی یہ بھی اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ کتے کو ہر وقت اپنے ساتھ بستروں پر اپنے گھر کے اندر سولانے اور لٹانے اور پھرانے کا نہیں ہے بلکہ قرآن نے اشارہ دیا ہے کہ غار کے دہانے پر یعنی ان سے دور ہو کر وہ کتہ بیٹھا تھا تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور پھر قرآن نے ایک اور بھی مقام پر یہ بات کہی ہے کہ انقریب کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ وہ تین تھے یعنی اصحابِ کحف کی بات ہو رہی اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا اے رسول کہہ دیجئے کہ میرا پروردگاری ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے تو اب یہاں پر بھی قرآن نے دیکھا جائے تو یہ اصحابِ کحف کی تعداد نہیں بتائی اور ایک پیغام یہ دی ہے کہ اصلاً آپ کو تین کو اور نتیجے کو دیکھنا چاہیے یا اس پیغام کو دیکھنا چاہیے نہ کہ ہم جو ہیں اسی کے اندر ہی غرق ہو کے رہ جاتے ہیں اور صرف یہی بحث کرتے رہتے ہیں کہ اصحابِ کحف کی تعداد کتنی تھی تین دے کے چار تھے کے پانچ سے کے چھے تھے کے ساتھ تھے تو یہ قرآن نے اسی کوئی ڈینائی کیا جیسے کہ کہا ہے کہ ہم نے جہنم کے انیس داروگہ مقرر کی ہیں مفہوم یہ ہے اس کا آیت کا تاکہ ہم یہ دیکھیں کون ہے جو کہے کہ مثلاً بیس داروگہ کیوں نہیں مقرر کی ہم نے مثلاً فجر کی دو رکعت بنائی ہیں تو ہم دیکھیں کہ مثلاً یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ کون ہے جو کہے بھئی تین کیوں نہیں صبح تو بڑا نشات کا وقت ہوتا ہے اور بڑا آدمی جو فریش ہوتا ہے تو اس کو تو زیادہ رکعت پڑھنی چاہیے اس وقت دو رکعت کیوں ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو اسلام نے ایک لحاظ سے ڈینائی کیا تو یہاں پر بھی کیا آیا اس طرح سے کر کے بار 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 قلب کا لفظ آ رہا ہے اس کے اندر کہہ دوبار سے یعنی دیکھا جائے تو اس کا اتنی مرتبہ تذکرہ آ رہا ہے تو یہ تو کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو قرآن میں اس کی نجاست کا کوئی حکم نہیں ہے لیکن لوگوں کا جو یہ اعتراض ہے ابھی آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی کتہ آخر کیسے نجس ہو سکتا ہے جبکہ وہ بڑا محبت کرنے والا اور بڑا وفادار جانور ہے اور یعنی اس کا بڑے فائدے ہیں کتے کے ذریعے ہم کتنی چیزیں ہیں اسے حفاظت کا کام لے رہے ہوتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں بڑا وفادار ہے یعنی فائدے ہیں کتے کو پالنے کے تو وہ انوافراد کا یعنی کتہ تو بڑا محبت کرنے والا جانور ہے اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے کس طرح اپنے مالک کے پھر رہا ہوتا ہے اچھا پھر لوگ ایک اور چیز بھی لے کر آتے ہیں کتہ کیوں نجیس ہے جبکہ مولا علی علیہ السلام نے دروب بھیجے محمد وعالی محمد کتے کی دس خصوصیات اپنانے کی تاقید کی اب ان اس میں تو نہیں جائیں گے ورنہ گفتگو بہت تفصیلی ہو جاتی ہے پھر ہمارے برادران اہل سنت اس بات کو عموماً حسن بسری سے جو ہے وہ کرتے ہیں منصوب جبکہ ہمارے ہاں لیالی الاخبار میں اس روایت کو حضرت امیر سے منصوب کیا گیا ہے کہ کتہ جو ہے یعنی دس خصوصیات اس کے اندر بہت اچھی ہیں بڑی اس کے اندر ظاہر ہے ایک تو یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور زادہ تربوکا رہتا ہے اور کسی جگہ سے اگر اس کو ہٹا دیا جائے مثلاً تو یہ وہاں سے ہٹ کے کہیں اور چلا جاتا ہے کوئی ایک مکان نہیں بناتا ہے یعنی اس میں بہت سارے قنات پسندوں کی صفات ہیں بہت سے زاہیدین کی صفات ہیں بہت سے آلہ درجے کی ایسی صفات ہیں یعنی تقریب دس کے قریب ان صفات کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ ہر شخص کو بھی اپنانی چاہیے اگرچہ جانور کے اندر صفات ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے تو اس لحاظ اس کی دس خصویات اچھی کی تعریف کی اور آپ کہہ رہے ہیں نجی سے اس کو دور رکھا جائے اور یہ سب کیا ہے پھر تو یہ سب چیزیں ابھی اس کے ہم جواب دیتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا مفید اور کارامد ہونا یہ طہارت کی دلیل نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت مفید ہے یا بہت کارامد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک بھی ہوگی یہ تو دلیل نہیں ہے جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بیان بھی کیا تھا کہ مٹی ہے مٹی کے کتنی اچھی خصوصیتیں سے تیمم ہو جاتا ہے اور مٹی بالکل پاک ہے لیکن ہم اس مٹی کو کھا نہیں سکتے یہ والا فائدہ اس سے نہیں اٹھائے جا سکتا لیکن مٹی کے بہت سارے فوائد ہیں گھر اس سے بن رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ لیکن یہ ہے کہ اس سے ہم یہ والا استفادہ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے کسی بھی چیز کا مفید اور کارامد ہونا یہ مجھ کی طہارت کی دلیل نہیں ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ جسم میں جو ہمارے خون ہے کتنا کارامد اور مفید ہے اس کے وغیر زندگی ناممکن ہے کچھ ایک دو لیٹر کم اگر جسم سے ہو جائے تو اسے کتنے سمٹم اور بیماریاں نمودار ہونے لگتی ہیں انیمیاں ہو جاتا ہے بیماریاں ہونے لگتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ خون ہے یعنی انسان کی جان اس سے بچائی جاتی ہے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں لیکن کیا ہے اصلاً ہے نجس چیز یعنی کسی چیز کا مفید ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز پاک بھی ہوگی تاہر بھی ہوگی پاک بھی ہوگی جیسے ہم نے خون کی مثال دی تو اسی طریقے سے کتے کا مفید ہونا اس بات کے دلیل نہیں کہ وہ پاک بھی ہوگا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں دو الگ الگ موضوعات ہیں عام طور پر لوگ ایک ہی حکم لگاتے ہیں جبکہ دو الگ موضوعات ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کتنی مثالیں ایسی آپ تلاش کر سکتی ہیں کہ کوئی چیز مفید ہے ممکن ہے جیسے کہ شراب کے مطالب قرآن نے کہا کہ اس کے جو نقصان آتے ہیں اس کے فائدوں سے جو ہے وہ زیادہ ہیں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ فائدے تو اس کے اندر پھر بھی ہوں گے لوگ بیان بھی کر سکتے ہیں جناب اس سے جو ہے وہ ایڈیل بڑھ جاتا ہے آئی دینسٹی لیپو پروٹین یا کوئی بھی اس طرح کہ ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں آپ کو کہ جناب دیکھیں الکوال کی یہ فائدے بھی تو ہیں تو فائدے ہونا اس کے حرام ہونے یا اس کی پاک ہونے کی دلیل نہیں ہوتی اچھا اسی طریقے سے قرآن میں کسی چیز کی نجاست کا ذکر نہ ہونا بھی اس کے تاہر ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی چیز کیونکہ قرآن میں نہیں کہا ہے اس کو کہ انجیس ہے اس وجہ سے پاک ہے بہت سارے لوگ اس طرح کے اہلِ قرآن گروپ ٹائپ کے جو ہیں آج کل بن گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے افراد اس طرح کے سرگر میں عمل ہیں کہ جو کہ ان چیزوں کا واضح انکار کرنے لگیں کیونکہ قرآن میں نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانیں گے چاہے حدیث کے اندر ہی کیوں نہ ہو تو قرآن میں نجیس ہونے کا اگر ہم مان لیں گے قرآن میں نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب پھر آپ قرآن میں کتے کے گوشت کے حرام ہونے کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کہ قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ کتے کا گوشت کھانا حرام ہے تو اس لحاظ سے پھر آپ کتے کا گوشت کھائیے جو مہترج افراد ہیں ان کو آپ کہیں تو کہیں گے نہیں کتے کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے تو آپ نے جو پہلی دلیل پاکیزگی کے لیے دی ہے اس کی انہجیس نہیں ہے تو اسی طریقہ سے آپ کو کتے کا گوشت کھانے کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے کیونکہ قرآن نے تو دیکھی کیا کہا ہے کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے میں اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو سوائے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو بس یہ تین چیزیں قرآن نے ایک لحاظ سے کہا ہے یعنی صرف قرآن کے اندر جن کا تذکرہ ہے صرف قرآن کا یعنی صرف یہ کہ مردار اور دمن مصفوغن بہایا ہوا خون یعنی خون خنزیر اور مردار صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا تو اس کے اندر تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو کہیں پہ بھی اس کا تذکرہ نہیں جب خنزیر کا تذکرہ تھا لاہم خنزیر خنزیر کا گوشت کھانے کا تو کتے کا گوشت کھانے کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہو جاتا لیکن قرآن نے ذکر نہیں کیا لیکن یہ بات بھی اس بات کی دلیل نہیں بنتی ہے کہ کتے کا گوشت کھانا جائز ہو جائے کیونکہ آیت کے اندر تو دیکھیں کتے کے گوشت کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں آئے اس میں تو جو محترز ہے وہ بھی اس بات کو مانتا ہے یعنی کتے کے گوشت تو خیر جائز نہیں دیکھیں قرآن میں ہر چیز کا ذکر ضروری بھی نہیں ہر چیز کیونکہ قرآن بیسیکل یہ دیکھیں تو ایک اصولوں کی کتاب ہے یہ ایک مینول لحاظ سے ہے ایک اصولوں کی کتاب ہے اس میں اشارے دیئے گئے ہیں یعنی یہ نہیں کہ مثلا قرآن اگر وضوع کا مسئلہ بتائے تو وضوع کے مسائل پر پوری جناب اس کے ساتھ ایک زمیمہ اٹیچ کیا جائے جو وضوع کے تمام مسائل پر مشتمل ہو اس کے تمام دلائل پر مشتمل ہو اور پھر جب نمازوں کا تذکر آئے تو پورا ہے تو پتہ یہ چلے گا کہ جناب کئی ہزار جلدوں پر مشتمل قرآن ایسا نہیں ہے تو یہ اصلاً قرآن کا اس طریقے کا طرز نہیں ہے کہ وہ اتنی اس طرح سے تفصیل میں جائے ایک مجموعی طور پر ایک احکام کی کتاب ہے اور قرآن نے واسع طور پر ایک چیز ایک کچھ اصول دے دی ہیں دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں نمازوں کی رکعت کی تعداد کبھی ذکر نہیں کس جگہ پر ہے کہ فجر کی دو رکعت اور زہر کی چار رکعت اور اثر کی چار مغرب کی تین عشاء کی چار رکعت پڑھی جائیں تو قرآن میں رکعت کی تعداد کبھی کوئی تذکرہ نہیں ہے اسی طریقے سے دیکھیں ایک چیز اور بھی کہی جاتی ہے کہ نجاسات جو ہے نا دیکھیں ان کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک تو قسم وہ ہے کہ جو بسارت سے درک کرنے والی نجاسات ہے یعنی ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ پیشاب ہے یہ فرلا مردار ہے آنکھوں سے درک کی جانے والی ظاہری نجاساتیں اور کچھ نجاساتیں ایسی ہوتی ہیں جو نگاہ بسیرت سے درک کرنے والی ہوتی ہیں باطنی نجاسات کہلاتی ہیں مثلاً کافر جو اہل کتاب ہے اس کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ موجودہ جو مراجحن میں اکثریت جو ہے اہل کتاب کو پاک سمجھتی لوگ کہتے ہیں انم المشرقون نجسن جب قرآن نے کہا ہے کہ مشرقین نجس ہیں تو یہاں پر بھی نجس سے مراد ان کی زیادہ تر علماء جو ہمارے ہیں جو اس کے بات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد باطنی نجاست ظاہری نجاست نہیں تو باطنی نجاست اہل کتاب کی یعنی وہ علماء جو کہ ظاہری طور پر اگرہ سستانی ہیں رہبار معظم ہیں باطنی قرار دیتے ہیں اہل کتاب کی جس میں یہودی اور عیسائی ہیں اور آغشستانی کے نزدیک پارسیوی ہیں تو بہرحال یہ نجاسات کی اس لحاظ سے ایک اقسام بنتی ہیں تو قرآن میں اگرچہ اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے یعنی کتے کی نجاست کا لیکن صحیح احادیث میں کتے کی نجاست کا حکم آیا ہے صحیح احادیث میں اچھا ہم اہل کتاب اہل قرآن جو حضرات ہیں ان سے ہم یہی کہتے ہیں جب قرآن اللہ نے کہہ دیا وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُوهُ جب جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہی کا حکم ہے کہ رسول سے اگر کوئی حدیث سلسلے میں وارد ہوئی ہے تو آپ کو اس کو لینا چاہیے اور پھر پیغمبر اکرم نے خود یہ بات کہی کہ اِنِّ تَارِقُن فِيكُمُ السَّقَلَا اِن كِتَابَ اللَّهِ وَا اِتْرَتِي اہل و بیتی تو یعنی میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل و بیتی یعنی قرآن سے بھی آپ کو لینا ہے اور اہل و بیت سے بھی لینا ہے اور اللہ نے کہا کہ تمام چیزیں جو رسول تمہیں دیں تمہیں لینا ہے اور رسول نے کہا کہ اہل و بیت سے بھی لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پیغمبر اکرم کی بھی کوئی روایت موجود ہے اور آئیم آتھار کی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں کتے کی نجاست کی تو آپ کو وہ لینی پڑیں گی یہ بھی خود قرآن ہی کے تحت ہے یہ بات اچھا اب احادیث میں کتے کی نجاست کا بڑی سراحت کے ساتھ حکم آیا ہے احادیث میں ایک آتا ہے چھتے امام کے پاس ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اور آ کر کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ بہت ساری چیزیں اس نے جانوروں کے نام لیے کہ ان جانوروں کا جھوٹا پانی جو ہے اس کو پینا اور اس پانی سے وضو کرنا جس میں انہوں نے مو ڈال دیا اس میں اس نے اس کا بھی نام لیا بلی کا نام لیا مختلف درندوں کا نام لیا گھائے بھینز بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ کا نام لیا تو امام نے فرما ہے کہ اس نے اگر اس پانی میں مو ڈالا ہو تو پانی کو پیا بھی جا سکتا ہے یعنی نجیس نہیں ہے وہ پانی اور اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے البتہ وہ کچھ فقہی احکام الگ ہیں کہ جائز تو ہے البتہ جیسے بلی کا جھوٹا پانی اس سے جو ہے وہ وضو میں کس ہواب کم ہو جاتا ہے یعنی مکروہ لیکن بہرحال جائز ہے تو اس نے کہا کہ یبنا رسول اللہ پھر یہ کتہ ہے کتہ اگر مو ڈال دے تو پھر امام نے کہا لا واللہ انہو نجیسن نہیں خدا کی قسم نہیں وہ تو نجیس ہے یعنی کتے کے متعلق امام نے واضح طور پر کہا تو اس وجہ سے بھی کتے کی نجاست کا حکم ہے اور آگے چل کر امام نے یہ بات بھی فرمائی کہ ان اللہ لم یخلق خلقا انجسہ من القلب خدا نے مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق کتے سے بڑھ کر نجیس خلق نہیں کی سب سے زیادہ کتہ نجیس ہے سب سے زیادہ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کتے کی نجاست کا بڑے واضح طور پر قرآن کے اندر حکم آیا اور خود حضرت امیر المومنین اللہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی کتے کے قریب رکھنے سے پرہز کرو اس کے قریب جانے سے پرہز کرو اور اتنا ہی انسان لوگ جو ہیں گھروں میں ان کو لے کے اپنے بستروں میں ساتھ سلانا اور ان کے ساتھ کھیلنا اور یہ سب کر رہے ہیں جبکہ امیر الرزیزت امیر نے کہا ہے کہ اس کو اپنے سے دور رکھو اچھا آیت اللہ سستانی سے ایک سوال کیا گیا ہے کتے کی بڑی خصوصیات بتائے گئیں سوال پوچھنے والے نہیں تو اتنا محبت کرنے والا جانور ہے اچھا جانور ہے تو ہم کیسے قائل ہوں کہ کتہ نجس ہے تو آیت اللہ سستانی نے بڑا ایک عجیب اس میں اچھا جواب دیا کہا کہ آئیمہ ادھار اور معصومین علیہ السلام نے کتے کی نجس ہونے کا سراحت کے ساتھ روایات کے اندر بیان کیا وہ تمام روایات صحیح السند بھی ہیں یعنی ایسا نہیں کہ ضعیف روایتوں کے اندر بیان ہوا ہو صحیح ترین روایات کے اندر بیان ہوا ہے اب آپ آئیمہ ادھار کی احادیث سے اور ان کے احکام سے بھی اگر کنونس نہیں ہوں گے تو پھر آخر کس چیز سے ہوں گے یہ اپنے فتوے میں ذکر کیا نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کیسے قائل ہوں بھئی قائل ایسے ہوں کہ خود آئیمہ ادھار نے فرمایا ہے اور صحیح احادیث میں فرمایا ہے اب آپ کیسے اور کہیں کہ کہاں سے لے کر آئیں آئیمہ ادھار سے کوئی سوپیریئر کوئی چیز ایسی کہ جو آپ کے سامنے پیش کی جائے اور آپ اس کو مان لیں تو یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جی اب معاشرے کے اندر نکلتے ہیں اب تو خیر ہم جس مجمع سے خطاب کر رہے ہیں وہاں تو ایسا کوئی نہیں لیکن عام طور پر رویس طرح کی چیزیں بہت آنے لگی ہیں کہ کتہ یعنی اعتراضات کے کتہ کیسے نجیس دوسری ایک اور بات ہے ہم یہ کہ دیکھیں تمام فقعی حکام کی علتوں یا حکمتوں کا نہ ہو تب بھی ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے مثلا لوگ کہتے ہیں بھئی لوجک کے ساتھ آپ بتائیں رات و دن ہمارے پاس اتنے جب فیس بک کے اوپر مدرسہ وہ لگاتا ہے فقعی حکام تو ایسے اعتراضات ہر وقت لوگ ہو ہر چیز میں بس کہتے ہیں لوجک بتائیے اس کی کیا ہے بھئی فقعی حکام کی لوجک اور علت زیادہ تر کی بتائی نہیں گئی اسی میں ہی تو آپ کا امتحان علماء یہی کہتے ہیں کہ پھر مومن میں اور کافر میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا مومن غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے مومن جو ہے بس اللہ نے کہہ دیا بس اس کو اس لحاظ سے وہ مان رہا ہوتا ہے تو اس کی جو فقعی احکام ہیں ان کی جو علتیں اور حکمتیں یہ اگر کسی کے علم میں نہ بھی ہوں تب بھی اس کا ماننا لازم ہوتا ہے مثلا علماء کہتے نہیں کہ حج ہے اور یا دیگر احکام ہیں ان کی علتیں آپ کو کام کہاں معلوم ہے مثلا کون سی علت ہے کہ جناب وضوح میں آزا ہے وضوح دو دو دفعہ دو 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 دوئے جائیں ایک دفعہ دونا واجب ہے اور دو بار دونا مستحب ہے ان کا ہم نے کہا ہم تو چہرے کو تین مرتبہ دھویں گے اب کیا وہ کہہ گا کیا علت ہے تیسری دفعہ دھونے میں مزید ہی تو دھویا جا رہا ہے اچھی بات ہے فجر کی رکعات جو ہیں وہ دو کے بجے ہم چار پڑھ رہے ہیں زیادہ ہی عبادت کر رہے ہیں زیادہ رکع ہو رہے ہیں زیادہ سجدے ہو رہے ہیں لیکن اسلام کہتا ہے کہ وہ عبادت باطل ہے کہاں کوئی علت ہے اس کے اندر حج کا تو پورے اگر احکام کو آپ دیکھیں تو اس میں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس میں علتیں کیا ہیں احکام کی سوائے چند ایک احکام کے علاوہ تو علتوں کا کہیں تذکرہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کیوں بھائی ہم مار رہے ہیں اس کے اوپر دیوار کے اوپر بار بار پتھر کو ساتھ ساتھ مرتبہ اور ایک ایک دن کے اندر تین تین جگہوں کے اوپر خالی دیوار کے اوپر یعنی علت بظاہر اس کے اندر کوئی ایسی ہے ہمیں حکمت نظر نہیں آ رہی بظاہر تو یہ ہمیں لیکن پھر بھی ہمیں ماننا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کی دیکھئے وجہ یہ ہو کہ دیکھئے آپ کہو سکتا ہے کہیں کہ جناب اس کے اندر جراسیم ہوتے ہیں اور بیماریوں کے جراسیم ہوتے ہیں اس کے اندر شاید اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا وہ مثلا نائنٹی نائن پرسنٹ افراد اس کے اندر جو ہے وہ مر جاتے ہیں تو شاید بیماریوں کی وجہ سے ایسا ہو لیکن اگر ہم مثلا یہ کر لیں کہ جناب کتے کو فلی ویکسینیٹ کر دیں اس سے کوئی بیماری بھی نہ ہو سکے اور بلکل صاف سترے کتے بلکل ان کو نلہ دولہ کے تیار کہ اس کے اندر کوئی جراسیم بھی نہ ہو تو کم سے کم پھر پھر تو اس میں ایسے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جبکہ ایسا نہیں یعنی کتے کو اب سارے دنیا کی ویکسینز بھی لگا دیں اور اس کو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ پورے سموندر بھی اس کے اوپر بہا دیں تو یہ تب بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط بیماریوں والی حکمت بھی نہیں ہے اس کے اندر یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ بیماری کی وجہ سے ہی آپ کو دور رہنے کا حکم دیا گیا ہوں مثلا اصحاب سبت قرآن نے جس کا تذکرہ کیا ہے یعنی وہ ایک قوم تھی جو کہ پروردگار نے کہا تھا کہ ہفتے کے روز جن کو شکار منع تھا سبت ہفتے کو کہتے ہیں ہفتے کے دن شکار مچھلیوں کے شکار ان کے لئے منع کر دیا گیا تھا اور اس کو عبادت کا دن کے طور پر قرار دیا گیا تھا کہ اس دن اپنے سارے کاروبار بن کر دیں تو یہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے چالاکی کی اللہ میاں کے حکم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ وہ کنارہ جہاں پر مچھلی آتی تھی وہاں پر بہت بڑے بڑے سے گڑے کھود لیے اور ہفتے کے روز وہاں پر ان گڑھوں کے اندر مچھلی آ کر پھس جاتی تھی اور پھر یہ اتوار کے روز جا کے ان مچھلیوں کو نکال لیتے تھے اور کہتے تھے دیکھیں ہم نے ہفتے کے دن تو کوئی شکار نہیں کیا ہم تو اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ کر لائیں یعنی اللہ میاں کے ساتھ یہ چالاکینوں نے کرنی کوشش کی بہرحال عذابِ خدا آیا کونو قیردتاً خاسین زلیل بندر بن جاؤ اور یہ لوگ زلیل بندر بن گئے تو کیا ہوا اب جو مچھلیاں کا شکار جو منع کیا گیا تھا ان کو تو اس کی حکمت یہ نہیں تھی کہ اس کے اندر کوئی جراسیم والی بات تھی کوئی یا ان کی سیعت کا کوئی نقصان تھا بلکہ کوئی اور پہلو مدد نظر تھا کہ اس دن مچھلیوں کا شکار اس وجہ سے روک دو کیونکہ اللہ نے ہفتے کے روز تمہارے لیے عبادت کا ایک دن مقرر کر دیا ہے اس کا مطلب حکمتیں اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہیں یعنی اگر اللہ نے کہ عبادت کرو اس وجہ سے مچھلی کا شکار منع کیا تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ لوگ کہیں کہ بھئی فلاں جانوار اس وجہ سے اللہ نے منع کیا ہے کیونکہ یہ جو ہے اس میں جو فلاں جراسیم ہوتے ہیں تو ہم ویکسینیٹ کر لیتے ہیں ہم دوائیاں پلا دیتے ہیں تو اب تو یہ پاک ہو جانا چاہیے نہیں ایسا نہیں اس کی الگ سے حکمتیں جو بھی آگے چل کر آئیں گے کچھ ایسے نقصانات کہ تمام اسلامی فقہوں میں کچھ میں تو کتہ نجیس ہے جیسے ہمارے ہاں فقہ جعفری میں ہے اسی طریقے سے فقہ شافعی میں اور فقہ ہمبلی میں اس میں کتہ نجیسی ہے البتہ فقہ مالکی میں کتہ بلکل پاک ہے بلکل پاک اچھا فقہ ہنفی ہے اس میں بھی پورا کتہ نجیس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کتے کا فقط مو اور لواب جو ہے یہ نجیس ہے الباقی کتہ پاک ہے تو فقہ مالکی کے اندر البتہ وہی کہتے ہیں کہ تابودن یعنی کہیں کتہ مو ڈال دے یا اپنا مو لگا دے تو بہرحال اس کو پاک ضرور کیا جائے گا لیں گے نہیں حکم تابودی ہے یعنی یہ نہیں کتہ نجیس ہے بلکہ بس ایک حکم دیا گیا ایسا کرو تو ایسا کیا جا رہا ہے اگر یہ اس کو ایسی کو یہاں سے بند کر دیں تو مناسب ہو جائے گا میرے لئے بہت زیادہ یہیں سے بند کر دیں ہاتھ سے تو کونسی اسلامی فقہ میں کتہ نجیس نہیں ہے فقہ مالکی کے اندر کتہ نجیس نہیں ہے اور باقی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ میں پارشلی ہے اور کچھ میں فلی اچھا کتے کا جو وہ ہے فقہ ہنفی میں اس میں کتے کا لعاب اور مو جو ہے اس کو بس صرف نجیس کہا گیا ہے اچھا اب ایک سوال ہے کہ کیا کتہ گھر میں پالنا جائز ہے کتے کا گھر میں پالنا تو دیکھیں کتے کو گھر میں پالا تو جا سکتا ہے حرام تو نہیں ہے لیکن کچھ کتے تو ایسے ہیں کہ جیسے شکار کے لیے جانور کے شکار کے لیے کتہ پالنا یا بعض اوقات کھیتوں کی میں حفاظت کے لیے یا جانوروں کی جو گلہ بانی ہوتی ہے اس میں جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کا پالنا یہ اس لحاظ سے اس کی اجازت ملتی ہے تو آیت اللہ سیستانی سے بھی سوال پوچھا گیا ہے جس میں کتے کو پالنے کے مطالق جو ہے وہ بات آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرش تو نہیں ہے البتہ یہ ظاہر ہے کہ جو چیزیں اپنے گلات سے یا موک رتوبت یا جدردر جو لگائے گا تو اس سے بس نجاستوں کو ایک مسئلہ آئے گا ابھی آگے چل کر کچھ اور بھی اس کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں اچھا دیکھیں کتے کے گھر میں ہونے کی کچھ قباہتیں ہیں یہ فقط اس وجہ سے نہیں کہ اس سے کوئی بیماری اماری لگے گی خالی وہ بھی ایک امکانی وجہ ہو سکتی ہے ابھی آگے چل کر وہ بھی ہم ذکر کریں گے ایک پہلی چیز یہ کہ جس گھر میں بھی کتہ ہو وہاں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے تو بہت سی کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں کتے والے گھر میں نماز کے پڑھنے کو ممنوع کہا گیا ہے اس گھر میں نماز نہ پڑھو کہ جہاں پر کتہ ہو اچھا البتہ یہ جو حکم ہے یہ تنزیحی طور پر ہے تحریمی طور پر نہیں یعنی حرام نہیں اس گھر کے اندر نماز پڑھنا بلکہ تنزیحی طور پر ہے یعنی مکروہ ہے اس گھر میں نماز پڑھی جائے یعنی اس گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے جہاں پر کتہ موجود ہوتا ہے یعنی پہلی چیز یہ آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کے اندر لکھی ہے اپنے فتاوے کے اندر کہ نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی یعنی نماز مکروہ ہے جس گھر میں کتہ موجود ہے تو سب سے پہلی تو یہ ہے کہ انسان کو کتنی زیادہ اس کی ضرورت ہے نیکیوں کی اور وہ جو نماز پڑھ بھی رہے اس میں ثواب بھی اس کو کم مل رہے یعنی اس کتے کے اوپر اس نے اپنے نیکیوں کا ثواب جو ہے قربان کیا ہوا ہے تو ایک تو ہے کہ نمازوں کے ثواب میں کمی دوسری چیز یہ ہے کہ آمال خیر کا کم سے کم ہوتے چلے جانا ایسے شخص اشخاص کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ابھی تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بظاہر دیندار بھی ہوتے ہیں کوئی بات نہیں اگر ہم کتہ پا لیں گے تو ہم کچھ نہیں ہے ہم بڑے احتیاط کے ساتھ رہیں گے کتے کے آنے سے ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ ابھی ہم آگے چل کے اس کی باتیں بیان کریں گے کہ کس طرح سے یہ چیزیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں یعنی وہ عامومی زندگی میں دینی احکام میں لا پروہ ہوتا چلا جاتا ہے یعنی ابھی تو صرف یہاں تک بات ہوئی لیکن گھر میں اس نے کتہ آگیا آپ کتہ ہر جگہ مو لگا رہا ہے کہاں کہاں یہ نجاستوں کو ہر وقت صاف کرتے پھریں گے ابھی آگے چل کر دیکھیں گے بڑے ٹیکنیکل مسائل اس کی نجاستوں کو پاک کرنے کے آ رہے ہیں وہ کہاں اس کا خیال رکھ پائیں گے ہاتھ تک کہ لا پروہ ہوتے چلے جاتے ہیں پھر ان کا عمل کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے عمل کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے روایات میں بھی یہ بات آئی ہے تو بہرحال چاہے اس قسم کے گھر میں کتے ہوں تو دیکھنے میں ہی آیا ہے کہ ایسے افراد نیکیوں کے ادبار سے پیچھے سے پیچھے رختہ رختہ پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں شاید اس وقت فوری طور پر پیچھے نہ ہو لیکن کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ ان کا عمل کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے نیکیاں ان سے کم ہوتی جاتی ہیں لا پروہ ہو جاتے ہیں گوناہ میں پھر اضافہ ہونے لگتا ہے تو ایک تو یہ ہے تیسرا یہ ہے کہ روایات میں یہ کہا گیا کہ اس کے پالنے میں کوئی خیری نہیں ہے سوائے دو تہا کے کتوں کے لا خیرہ فی القلب یعنی اس کے پالنے میں حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کتہ پالنے میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شکاری کتہ ظاہر ہے پھر شکاری کتہ انسان پال سکتا ہے شکار وغیرہ کے لیے یا پھر یہ کہ گلے وغیرہ کی جانوروں کو یہ نگہبانی کر رہا ہوتا ہے کہیں گلے کے جانور ادھر سے ادھر نہ نکل جائیں صرف یہ بس دو باتیں باقی کتہ پالنے میں کوئی خیر کی اور اچھائی کی بات نہیں کوئی اچھائی کی بات نہیں کتہ پالنے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے پھر اگلی بات یہ ہے کہ ملائکہ رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پر کتہ موجود ہوتا ہے ملائکہ رحمت اس گھر میں جہاں پر کتہ موجود ہو لا تدخل الملائکہ تبیتن فیہ کلبن اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے اس بیت میں جہاں پر کلب موجود ہوتے ہیں اچھا اب دیکھیں کچھ روایات ایسی آئیں ہیں جس میں اہل سنت کے ہاں بھی روایات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو پیغمبر سے آنے کی اجازت چاہیے پیغمبر نے آنے کی اجازت دے دی اور لیکن اس کے باوجود بھی جبریل گھر میں داخل نہیں ہوئے یہاں تک کہ پیغمبر اسلام مجبوراً پیغمبر اسلام خود گھر اپنی ریدہ کو سنبھالتے ہوئے گھر کے دروازے سے باہر آئے اور جبریل سے کہا کہ جب میں نے تمہیں آنے کی اجازت دے دی تھی تو اندر کیوں نہیں آئے کہا کہ یا رسول اللہ ہم گروہِ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پر کتہ موجود ہوتا ہے یا مجسمہ ہوتا ہے یا وہ برطن جس میں شراب پی جاتی ہے وہ موجود ہوتا ہے یہ جو روایت بھی آپ کے سامنے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اچھا اب ویسے یہ بیہار و لانوار کے اندر بھی روایت ہے اور ہمارے علماء علیہ السنت نے اس کو ایک الگ طریقے سے بھی لکھا ہے تو اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتہ موجود تو پھر پیغمبر اسلام نے اپنے گھر کے اندر دیکھا تو کہیں دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے کسی بھی طور پر کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا خیر علامہ محمد حسین طبعہ طبعی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہا کہ یہ جو روایت ہے اس کا مضمون بھی مسترب ہے اور یہ مجعول روایت ہے جال کی گئی ہے بنائی گئی ہے یعنی اس کے پر کافی اس روایت کے پر شک و شبے کا اظہار کیا بہرحال یہ ایک الگ سے بھی ایک روایت اس طور پر آئی ہے کہ حضرت جبریل نے یہ بات کہی کہ ہم گروہ ملائکہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پر کتہ موجود ہوتا ہے اور مجسمہ ہوتا ہے یا وہ برطن کے جس میں شراب پی جاتی ہیں اچھا اب دیکھئے بہت سارے گھر ایسے ہیں یہ خود بہت ایک بہت زبادست ٹاپک ہے پورا ایک الگ سے درس بھی اس موضوع پر ہو سکتا ہے کہ وہ کون کون سے گھر ہیں جس میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے اس کی پوری لسٹ الگ سے الگ الگ روایتوں میں بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں مثلا بیت الغینہ جو کہ گانا بجانا جس گھر کے اندر ہوتا ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتہ ہوتا ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے مجسمہ رکھا وہاں داخل نہیں ہوتے نرد جو ایک خاص جو ہے کہ آلات وغیرہ ہوتے ہیں کھیلے جاتے ہوں وہاں پر کتے داخل نہیں ہوتے لڑائی جھگڑے جہاں پر ہوتے ہیں وہاں ملائکہ وہاں ملائکہ داخل نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ اس جگہ پر بھی ملائکہ داخل نہیں ہوتے اور شیعتین آ کر بسیرہ کر لیتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتے یہ بھی روایت کے اندر آئے کہ جس گھر میں مہمان نہ آتے ہوں وہاں پر بھی ملائکہ داخل نہیں ہوتے تو بہرحال ملائکہ ان گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے تو بہت ساری بڑی ایک فیرست ہے اور بڑی اور ان جگہ پر پھر شیعتین آ کر بسیرہ کر لیتے ہیں تو کتنا بڑا ہے کہ ملائکہ ہی اس کے گھر میں آنا بند ہو جائیں جس گھر میں کتہ موجود ہو ملائکہ نہیں آتے تو اور اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ وہ گھر کے جس کے اندر ملائکہ داخل نہیں ہوتے البتہ ایک فرشتہ ایسا ہے ملائکہ کی بھی اقسام ہے ایک فرشتہ ایسا ہے جو پھر بھی داخل ہو جاتا ہے اور وہ ہے ملک الموت چاہے پہ کتہ ہو یا نہ ہو یہ تو لازمی وہاں پر آتا ہے کتے کی بھی ان کے طور پر بھی یعنی اس کو زہریں کہا جاتا ہے ویسے جانوروں کے ایک تسبیح ہوتی جب وہ تسبیح ہوتی ختم ہو جاتی ہے تو وہ جانور بھی مر جاتے ہیں لیکن کوئی بھی انسان کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو تو بہرحال یہ نہیں کہ کوئی کتہ وہاں پہ رکھ لے تو وہاں ملک الموت نہیں آئے گا وہ موت سے بچ جائے گا نہیں ایسی بات نہیں ہاں البتہ جو اور ملائکہ ہیں جن کو ملائکہ رحمت کہتے ہیں ملائکہ مغفرت کہتے ہیں یہ پھر ان جگہوں کے اوپر نہیں آتے البتہ ایک ضرور یہاں اچھا آپ اس میں بہت سارے دیکھیں آپ نے کتنی مضمت والی چیز آئی تو لوگ البتہ بہت کتے کو ایک مقام جو ہے وہ دیرے ہوتے ہیں اور میں کہیں ایک لطیفے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دکاندار کے پاس ایک گہاک آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو میری بھی عزت کرنی ہیں حتیٰ کہ میرے گھر کا اگر کتہ بھی اگر آجائے تو آپ کو اس کی بھی عزت کرنی تو دکاندار نے کہا کہ حضور آئندہ آپ کا کتہ آیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ آئیں تو جو ہے وہ ایک کتے کو بھی لوگوں نے اپنے کی عزت اور اس کا اکرام کا جو ہے ایک سمبل جو ہے وہ بنا لیا ہے خیر اچھا یہاں پر یہ جو آیا کہ بیتن فیہ کلبن اس پہ خود علماء کی ایک بحث ہے کہ یہاں پہ بیت سے کیا مراد ہے گھر اچھا اب بیت عربی میں لیکن دیکھیں ہمارے ہاں تو بس ایک ہوتا ہے گھر لیکن یہ جو عربی ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے خجرہ غرفہ بیت دار منزل یہ سب الگ الگ چیزیں اس سے ایک مسئلہ حل ہوگا دیکھیں بیت کہتے ہیں وہ جگہ جس کی چھت بھی ہوتی اور دہلیز بھی ہوتی ایک مثلا کوئی کمرہ ہے اس کی چھت ہے دہلیز ہے اس کو بیت کہیں گے ٹھیک ہے اب منزل کسے کہتے ہیں یعنی جس میں بہت سے بیت یعنی کمرے بھی ہو سکتے ہیں جگہ بھی ہو سکتے ہیں چھت والا سہین ہوتا ہے کچین ہوتا ہے انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو منزل کہتے ہیں اچھا اور دار کس کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے بیوت منازل بغیر چھت کا سہین بھی شامل ہوتا ہے انہیں پوری ایک باؤنڈری وال کے اندر جتنا سٹکچر بنا ہوتا ہی سارا دار کہلاتا ہے اچھا روایت کے اندر یہ بات اور دماغ میں رہنے کہ دار 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 ہی رہتا ہے اگر چاہے اس کی دیواریں ہٹا دی جائیں لیکن بیت جو ہے وہ بیت نہیں رہتا اگر اس کی دیواریں ہٹا دی ہیں مثلا کوئی کمرہ ہے اس کی آپ ساری دیواریں گرہ دیں پھر تھوڑی کہیں کہ یہ کمرہ ہے لیکن دار کو دار ہی کہیں گے چاہے اس کی باؤنڈری وال آپ ہٹا دیں اچھا اب جو ہے یعنی منزل کو کہا جاتا ہے یہ دار سے کم ہوتی اور بیت سے زیادہ ہوتی یہ آپ خود غور کرتی رہی یہ کہ آباد میں تو حدیث میں بیت کا لفظ آیا ہے دار کا لفظ نہیں آیا یعنی جس بیت میں کتہ ہو وہاں پر ملائکہ داخل نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء یہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ بیت سے مراد وہ ہجرا یا وہ کمرہ ہے کہ جہاں پر کتہ رہتا ہے یعنی ملائکہ رحمت ایسا نہیں کہ مثلا ایک ہزار گز کا کسی کے گھر ہے اور کتہ وہاں ایک جگہ کے اوپر ہے تو پورے گھر میں کہیں پہ بھی نہیں آئیں گے پورے ایک ہزار گز کے گھر میں نہیں جہاں پر کتہ رہتا ہے وہ کمرہ وہاں پر صرف ملائکہ رحمت نہیں آتے یہاں پر بیت سے مراد پورا گھر نہیں ہے بلکہ فقط وہ کمرہ وہ جگہ وہ ہجرا وہ غرفہ وہ صرف اس سے مراد ہے اس سے پورا دار یا پوری منزل وہ مراد نہیں کہ پورے گھر میں بھی نہیں آتے ہیں کسی جگہ یہ تھوڑی سی بات آگئی بیچ میں تو میں نے ذکر کر دی البتہ وہ گھر جہاں پر کتہ موجود وہ نماز کا سواب کم ہو جاتا ہے وہ پورا گھر تو بہرحال کتے کو کوشش یہی کرنی چاہیے کس طرح سے آزاد نہ پھرتا رہے وہ اگر کوئی شخص پال بھی رہے تو کسی اس کے اندر اس کو رکھے اور کسی ایک مخصوص جگہ اور ہو سکے تو گھر کے باہر کے کسی ایریہ میں بھی آگے چل کر آئے گا کہ کتہ اگر پالا ہی جائے تو رکھا کہاں جائے تو اور شکاری کتہ بھی اگر ہے تو اس سلسلے بھی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو رکھا جائے اگر شکاری کتہ بھی ہے عام کتے کی بات نہیں اور اسے تو ناپسندیدہ ہی سمجھا گیا یہ نہیں کہا کہ ناپسندیدہ ہے تب بھی یعنی اس کو کہا اسلام نے کہاں ٹھیک ہے رہتے رہا اس کے ساتھ کہا کہ اگر شکاری کتہ جس کی ضرورت اسلام نے الگ سے سمجھی ہے کہا کہ یعنی درمیان میں اگر کوئی دروازہ ہو الگ جگہ پہ رہ رہا ہو آپ دروازے کی اس طرف رہ رہے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں یعنی ایک لحاظ سے دروازے کی اس طرف ہے آپ کے ساتھ اس کا اندر آنا جانا گلنا ملنا یا اس طرح سے نہیں ہو تو اس حد تک صرف اس کو رکھا جا سکتا ہے اچھا کتے کی موجودی اس کے ملائکہ کے نہ آنے کی ایک الگ عرفانی تعبیر بھی علماء نے بیان کی عرفانیات یا اخلاقیات کی کتابیں پڑھیں تو فرماتے ہیں کہ بیعت سے مراد انسان کا اپنے جسم اور روح ہے یعنی جب تک انسان اطاعتوں کا اطاعت پروردگار کا ثواب کے کام کرنے کا عادی رہتا ہے تو اس کی روحانیت ترقی کرتی ہے اس کے اندر ایک نورانیت آتی رہتی ہے اور نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے مقابلے میں اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کی روح کے اندر ظلمانیت بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہاں سے ملائکہ چلے جاتی ہیں اور شیعتین آ کر بسیرہ کر لیتے ہیں تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یعنی جو صفات رزیلہ ہیں کتے کی مانند ہیں اور جس کا پورا جسم یہ بیعت ہے اور ملائکہ رحمت کا وہاں پر رضول ہوتا رہتا ہے تو اگر کوئی شخص کتے سے مرادی ہے کہ وہ صفات رزیلہ اس کے اندر موجود رہیں تو پھر وہاں پر ملائکہ نہیں آتے پھر شیعتین آ کر اس کی روح اور روح کے اندر بسیرہ کر لیتے ہیں اس کی مملکت نفس کے اندر قابض ہو جاتے ہیں اور ملائکہ رحمت وہاں سے چلے جاتے ہیں تو کچھ عرفانی تعبیر بھی کی گئی ہے اس میں لیکن اصلاً روایت کے جو اصل مضمون ہے اس سے بہرحال یہ بات خارج نہیں ہوتی کہ اس سے وہی فیزیکل کتہ کہ اس سے وہی کتہ مراد ہے جو ہمارے ہاں چار ٹانگوں پہ چلتا پھرتا زمین کے اوپر نظر آتا ہے خیر تو اچھا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے خیر مملکت خداددہ پاکستان کے اندر تو ہوتلوں پکڑے جاتے ہیں کہ جناب کتے گوشت جو ہے وہ وہاں پر کھلائے جا رہا ہے اخباروں کے اندر جو ہے وہ چیزیں خبریں اس کی لگ رہی ہوتی ہیں اور خالی یہی نہیں بلکہ جو دیگر جانور ہیں ان کا بھی جو ہے آپ کو جو گوشت جو ہے وہ کھلائے جا رہا ہوتا ہے کہ جناب پاکوان سینٹر کی وہ جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی گدہ جو ڈونگی میٹ وغیرہ مختلف علاقوں کے اندر کھلائے جا رہا ہوتا ہے تو بہرحال یہ ایک ہمارے ملک کا اور ان جگہوں کا لمیہ ہے تو بہرحال یہ کہ کتہ نجیس ہے کتہ نجیس ہے اچھا کتہ جو ہے ہمارے جسم کے لباس کو کب نجیس کر سکتا ہے کب نجیس کرے گئے تو دیکھئے اگر کتہ بھی خوشک ہے اور ہمارا جسم کے لباس بھی خوشک ہے کتہ بھی خوشک یا ہمارا جسم اور لباس بھی خوشک مثلا کتے گمتے پھر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہمارا کتے جو ہوتے ہیں وہ آئے بھاگتا بھاگتا آئے اور ہمارا جسم سے ٹکرا کر چلا گیا وہ بھی خوشک تھا ہمارا جسم و لباس بھی خوشک ہے تو اب نجاست منتقل نہیں ہوگی ہمارا جسم پاک رہے گا ہمارا لباس بھی پاک رہے گا فقط کتے کے جسم سے ٹچ ہو جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے یعنی اگر دونوں سے دونوں خوشک ہوں یعنی ہمارا جسم و لباس بھی خوشک تھا اور کتہ بھی خوشک ہے یہ ایک مسئلہ ہوا لیکن اگر درمیان میں کہیں پر رتوبت موجود ہو تو پھر یہ نجاست اگر منتقل ہو رہی ہے تو پھر ہمارا جسم و لباس نجیس ہو جائے گا یعنی کتہ پانی میں گیلے ہونے کے بعد مثلاً ایک جھر جھری لے کر اب چھینٹے ہوڑاتا ہے بعض اوقات تو اب یہ چھینٹے جہاں جہاں جدہ اڑ کے جا کر لگیں گی وہ سب نجیس ہو جائیں گی وہ جگہیں وہ کپڑے وہ لباس ہمارا جسم وہ نجیس ہو جائے گا کیونکہ درمیان میں رتوبت آگئی یا تو ہمارا جسم لباسی مثلاً گیلا تھا اور اس سے کتہ ٹکراتا ہوا چلا گیا جو کہ خوشکتا تب بھی نجیس ہو جائے گا یا کتہ کہیں سے گیلا ہو کر آیا تھا اور وہ گیلا کتہ ہمارے جسم سے ٹکراتا ہوا یا کپڑے سے ٹکراتا ہوا چلا گیا لباس سے تو اب ہمارا جسم اور لباس نجیس ہو جائے گا یا اس طرح سے چھینٹے اگر کتہ اڑا رہا ہو اچھا کتے کے دیکھیں جسم کے کون کون سے آزا نجیس ہیں دیکھیں کتے اور سور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے بال ہڈیاں پنجے ناخون لعاب دہن دودھ اور دیگر جتنی بھی رتوبتیں اس طرح کی ہوتی ہیں یہ سب کیونکہ این نجیس ہے اس کے جسم کی تمام چیزیں نجیس ہیں اس کے جسم کی ایک ایک حصہ ایک ایک چیز نجیس ہے اس طرح سور کی بھی نجیس ہوتی تو کتہ ہو یا سور ہو جبکہ اور جو جانور ہیں چاہے وہ حرام گوش جانور ہوں لیکن کتے اور سور کے علاوہ ہوں ان کے بال یا مثلا پنجے ناخون لعاب دہن جیسے ہم نے بلی کے اس میں بیان کیا تھا کہ بلی کا تھوک اگر مثلا کپڑوں پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو وہ پاک ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس میں نماز کے ادبار سے اس کے بال کے اور اس کے تھوک کے حکام کو چلا گئے کہ تھوک مثلا بلی کا بھی جسم پر ہمارے تھوک لگا ہے کہ ہمارے لباس پر وہ گیلہ ہے گیلہ ہونے کے بعد اگر خوشک ہو جائے تو اس میں نماز ہو جاتی بس گیلہ جب تک ہو تب تک اس میں نماز نہ پڑی جائے خوشک ہو جائے تو اس میں نماز ہو جاتی لیکن بلی کا کوئی ایک بال بھی نمازی کے یا قیسستانی فرماتے ہیں دو تین بال تقریباً چل جائیں گے ایک دو یا تین بال کے قریب چل جائیں گے اس سے زیادہ بلی کے بال نمازی کے لباس پر نہیں ہونے چاہیے لیکن کتے کا ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے اب یہ بھی آگے چل کر آئے گا کیونکہ اس میں بلکل ہی چھوٹ نہیں اس کے جسم کے ایک ایک چیز نجس ہے بلی کے بال نجس نہیں تھے لیکن نماز میں اس کا نمازی کے لباس پر نہیں ہونے چاہیے تھے یہ تو نجس بھی ہیں یعنی پورے تمام اس کی ہر چیز نجس ہے تو کہا جاتا ہے کہ کتہ ہو سوہ ہو یا کافر غیر کتابی کے بدن کے اجزہ یہ سب کے سب جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں اچھا مردار کے کچھ اجزہ ایسے ہیں کہ جن کہ مردار ویسے نجس ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کے اجزہ کی نجاست جن میں جان نہیں ہوتی مثلا بہت سارے ایسے ہیں جیسے کوئی بھیڑ ویسی مر گئی ہے اور اس کا مردار ہے پڑا ہوا ہے وہاں پر اس کے جسم کا اون ہے یا بال وغیرہ ہیں ہڈیاں ہیں دات ہیں تو وہ جو ہیں وہ نجس نہیں ہوتے لیکن کتے اور سور کے یہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ نجس ہیں اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں مثلا کتہ اگر برف کے اوپر چلتا ہوا جا رہا ہے تو آغشستانی نے بھی لکھا ہے کہ بس وہ جس جگہ جس برف کے جس سے اس کا پاؤں پڑے گا فقط وہ جگہ نجس ہو جائے گی لیکن باقی جگہ جو ہے وہ پاک رہیں گی تو کتہ اگر برف پہ چل رہا ہو تو فقط وہ جگہ جو ہے وہ نجس ہوتی ہے لیکن مثلا یہ کہ اگر کتہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کتہ چل رہا ہے ایک جگہ کہیں پانی پڑا ہوا تھا گھروں کے اطراف میں تھوڑا سے وہ پانی مانی جمع ہو جاتا ہے اس میں کتہ کھڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ وہ پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا اس کے چھیٹی ویٹے اگر ہمارے جسم کے اوپر آئے تو وہ بھی نجس ہو جائیں گے لیکن اگر بارش کے پانی میں کتہ چل رہا ہے جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو ذرا سہولت ہے لیکن عام طور پر ہی ہوتا ہے کہ بارش کا پانی کسی جگہ آ کے رک گیا ہے زمین کے اوپر اور پھر اس کے بعد ٹھہر گیا ہے وہ تو اس طرح کا کوئی پانی ہے جو بعد میں اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے اب پانی ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے اندر کتہ کھڑا ہوا یا کتہ بھاگتا ہوا گیا اور اس کے جسم سے پاؤں سے چھیٹے اڑکے ہمارے کپڑوں وغیرہ کے اوپر لگے تو اب یہ نجس ہو جائے گا اس کا ہم کو احتیاط کرنی ہوگی اور پاک کرنا ہوگا اپنے آپ کو یعنی اگر کتے اور جسم ہمارے جسم و لباس کے درمیان رتوبت کا یقین نہ ہو ہم کو یعنی کتہ ٹکرا گئے گیا اب ہم یا تو جا کر پکڑیں کسی طرح جا کے اسے ہاتھ واتھ لگا کے چیک کریں گے گیلا تو نہیں تھا یہ یا ہمیں اپنے جسم کا تو پتہ ہے کہ ہمارے جسم و لباس اس میں کوئی رتوبت نہیں تو اگر بہرحال کبھی بھی یہ شک رہتا ہے کہ کتے میں اور ہمارے جسم اور لباس کے درمیان رتوبت وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی تو کتہ ٹکرا کر چلا بھی گیا تو اپنے آپ کو پاک سمجھیں گے اور اپنے لباس کو بھی پاک سمجھیں گے اور اس سلسلے میں زن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے مقصد آپ کا نائنٹی پرسنٹ دل کہہ رہا ہے کہ کتہ تو جو ہے گیلا تھا مقصد دس منٹ پہلے بارش ہوئی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کتہ کہیں کسی جگہ کھڑا ہو گیا ہو جا کے کہ جہاں پر اپنے آپ کو اس نے بارش سے بچا لیا ہو اور یا لیکن آپ کے نائنٹی پرسنٹ دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ گیلا ہوگا لیکن تب بھی اسلام نے کہا نہیں اس پر توجہ مت دو یہ زن کی کوئی اہمیت نہیں ہاں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کتہ گیلا تھا تو تب تو آپ کا جسم نجیس ہوگا اور زن بھی ہو رہا ہے نوے پچانوے فیصد بھی خیال آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے تب بھی آپ دل کے اوپر توجہ نہ دیں اور یہ سمجھیں کہ نہیں ہم ابھی بھی پاک ہیں اسلام نے ایک benefit of doubt شک کا فائدہ وہ آپ کو نجاست و طہرت کے مسئلے میں دیا ہے اس میں واسواس کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیا یہ جو احکام نجاست ہیں کتے کی تمام اقسام کے لئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہیں کتے کی جو اقسام ہیں جیسے شکاری کتہ ہے یا مثلاً وہ جو جن کو پالنے کی بہرحال ایک لحاظ سے اجازت اسلام نے دی ہے شکاری کتہ ہے شکاری کتہ بھی اتنا ہی نجیس ہے جتنا عام یہ گلی میں پھرنے والے جو کتے ہوتے ہیں اسی طریقہ سے گلے بانی وغیرہ کی حفاظت کے لئے جو کتے ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی نجیس ہیں یعنی تمام کتے جو ہیں وہ نجاست میں بالکل برابر ہیں اچھا ایک چیز ہوتی ہے سمندری کتہ اور سمندری سور ان کے نام تو یہ ہیں مثلاً یہ جو سیل ہے اسے سمندری کتہ کہا جاتا ہے سمندری کتہ لیکن یہ اصلانی کتہ نہیں ہے نا یہ نجیس ہے بس نام ہے ان کا سمندری کتہ یا سمندری سور یہ بھی اس طرح کے سمندر کے اندر ایک جانور جو ہے وہ پائے جاتا ہے اسے سمندری سور کہا جاتا ہے لیکن یہ صرف نام ہیں ان کے اوپر کتے کا کوئی حکم نہیں ہے صرف دیکھیں نام تو بہت ساری چیزیں ہیں جیسے اس میں سی ہورس پا جاتا ہے تو یہ گھوڑا کوئی تھوڑی ہے یہ ملتی جلتی اس طرح کی کوئی چیز ہے لیکن اس پہ گھوڑے کے حکام تو نہیں آ جائیں گے کیا آپ کہیں گے کہ جناب یہ سی ہورس جو ہے تو یہ گھوڑا بھی کیونکہ حلال گوشت جانور تو ہے بہرحال یعنی مکروح ہے یہ الگ بات ہے لیکن حلال ہے وہ تو یہ بھی سی ہورس ہے تو اس پہ بھی وہی حکم ہو جائے گا نہیں تو ان کے صرف وہ نام ہیں لیکن وہ نجیس بھی نہیں ہیں نہ سمندری کتہ نجیس ہے نہ سمندری خنزیر نجیس ہے تو البتہ پھر کتہ کس کو کہیں گے یعنی کون سا کتہ کتے کے حکم میں تو مجتحدین یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو معاشرے میں عرف کتہ کہے جو کہ عام طور پر ہمارے ہاں جن کو کہا جاتا ہے ان کے صرف فقط نام ہے لیکن کتہ انہیں سمجھا نہیں جاتا جو اب یہ سمندری جو دو جانور میں نے آپ کو دکھائی تھے تو یہ عرف جن کو کتہ عام طور پر کہتا ہے جس میں کتوں کا اطلاق ہوتا ہے چاہے ان کی ہزاروں سپیشیز ہی کیوں نہ ہوں الگ الگ شکلوں کے الگ الگ طریقوں کے کتے سب کا حکم بہرحال وہی رہے گا اچھا اسی طریقے سے کیا یہ جو شکاری کتہ ہے یا گھر میں حفاظت کرنے والے کتے ہم پالتے ہیں یہ بھی نجیس ہیں جی ہاں اب بھی ذکر ہوا کہ نجاست کے مسئلوں کے اندر یہ سب جو ہیں وہ نجیسی شمار ہوں گے اچھا اسی طریقے سے اگر کتہ اپنا گیلا مو یا جسم ہمارے جسم پر لگا دے ابھی میں کپڑوں کو لباس کی بات نہیں کر رہا صرف ہمارے جسم پر اس نے اپنا گیلا مو آ کر لگا دیا ہمارے ہاتھ پر لگا دیا ابھی ہم جسم کو لیتے ہیں یعنی براہ راس ہمارے جسم پر اس کا ٹچ ہو گیا مو یا لعاب وغیرہ تو اب اس کو جو ہے ہم کیسے پاک کریں تو اس کو پاک کرنے کا فقط اتنا آسان طریقہ ایک دفعہ پانی سے دھولیں بس بس ایک دفعہ پانی سے دھونا ہے تو جسم کا مسئلہ تو یہ ہے جسم اچھا اس میں پھر آپ کے دماغ میں فوراں وہ آئے گا کہ وہ تو نچوڑا بھی جاتا ہے تو ایک صاحب نے پتہ یہ چلا تھا کہ انہوں نے کہیں سے پاک کرنے کا طریقہ سیکھ لیا تھا اور ان کی بلی گیلی ہو گئی تھی لیکن پتہ چلا وہ مر گئی معلوم چلا کہ وہ پاک کرنے سے نہیں مری تھی بلکہ نچوڑنے سے مری تھی تو بہرحال اس میں بھی یہ ہے کہ ہاتھوں کو نچوڑا وچوڑا نہیں جائے گا یہ صرف لباس کا حکم ہے تو اگر کتہ اپنا گیلا مو یا جسم ہمارے لباس پر لگا دے ہمارے لباس پر یعنی کتے نے ہمارے اس کے اوپر آ کر پکڑ لیا اور ہمارے لباس پر اپنا مو لگا دیا تو اب کیا ہوگا کہ اس پر پانی ڈال کر اور اس کو نچوڑ دیا جائے لباس کے اندر یاد رکھی کہ فقط نچوڑنا ہوتا ہے اچھا نچوڑنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں مشین میں ڈال کر بھی نچوڑا جاتا ہے یا یا اس کو بھی نچوڑنا کہتے ہیں بقا اور ہمارے استاد محترم کے ازرائے تفننوں نے فرماتے تھے کہ عام طور پر وہ جو کہ دھوبی وغیرہ جس ایک ہاتھ میں لکڑی کا سا ایک ہوتا تھا اور وہ کپڑوں میں مار مار کے پانی نکالتے تھے یا بہت ساری خواتین شہوروں کی پٹائی کیلئے بس کو استعمال گیا کرتی تھی ایک زمانے میں تو بہرحال کسی بھی طریقے سے یعنی ہاتھ سے نچوڑ کر نکال دیں کسی جیس سے دبا کر نکال دیں یا مشین کے ذریعے سپن کر کے اس پانی کو نکال دیں یعنی نچوڑنا اس میں ضروری ہوتا ہے لباس کے سلسلے میں اچھا اب لیکن اگر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ برطن میں اگر مو ڈال دے جب برطن میں مگر مو ڈال دے کسی بھی برطن میں ابھی وہ آئے گا کہ کون کون سے برطن ہیں وہ کسی بھی برطن میں اگر مو ڈال دے تو پھر مٹی سے اور پانی دونوں سے پاک کیے جائے مٹی سے اور پانی سے اچھا پھر اگلا سوال یہ ہے کیا مٹی اور پانی سے پاک کرنے میں کوئی ترتیب ہے تو اس میں جی ہاں اس میں پہلے مٹی سے پاک کرنا ہے اس کو اور پھر اس کے بعد پانی سے پاک کرنا ہے اس میں اگر آپ نے ترتیب بدل دی پہلے پانی سے پاک کر دیا بعد میں مٹی سے پاک کر دیا تو یہ ویسی نجس رہے گا برطن برطن کی بات ہو رہی ہے یعنی دماغ میں رہے کہ ہمارے جسم کے اوپر مٹی نہیں لگانی ہے اس کو تو ویسی پانی سے پاک کیا جائے گا لباس اگر ہے اسے بھی پانی سے پاک کیا جائے گا مٹی سے مانجا نہیں جائے گا البتہ لباس کو نچوڑا جائے گا برطن اگر اس نے مو ڈال دیا ہے اس میں تو وہ مٹی اور پانی دونوں سے پاک ہوگا اور اس میں ایک ترتیب ہے پہلے مٹی سے پاک ہوگا پھر پانی سے پاک ہوگا ترتیب کو اگر آپ نے آگے پیچھے کیا تو پھر یہ ویسے ہی نجس رہے گا لیکن کچھ اسلامی فقہ ایسی ہیں غیر شیعہ فقہیں جس میں الٹا ہے مسئلہ یعنی اس میں یہ کہ پہلے پانی سے پاک کیے جائے پھر مٹی سے پاک کیے جائے برطن لیکن ذرا تھوڑا سا غیر اقلی بھی ہے کہ مٹی سے بھی بعد میں کیا تو اس کے بعد پھر بہرحال اس کو دوبارہ پھر پانی ڈالنا پڑے گا مٹی والا برطن کچھ اقل میں نہیں آتا لیکن بہرحال روایت میں یہ ہے کہ یہ والی ترتیب رکھی جائے گی اس میں یہ اچھا سوال ہے یہ بھی یعنی کتا کوئی اور جانور کو نجس کر دے تو اس کو صرف پانی سے پاک کیا جائے گا پھر اس میں یہ والا مخصوص حکم جو ہے مٹی سے پاک کرنے کا یہ فقط اور فقط برطن کے لیے ہے حتیٰ کہ یہ حکم یہ ایک البتہ اس کے اندر ہے کہ ایک فقی حکم ہوگا جو اس کا میرے دماغ میں نہیں ہے کہ یہی والا نجس برطن جس میں کتے نے مو ڈالا تھا اگر اس کا وہ نجاست کسی اور برطن کے اندر منتقل ہو جائے تو شاید اس کے اندر یہی کہ وہ پانی سے پاک ہوگا یہ والا حکم جس میں اس نے اپنا مو ڈالا ہے یہ فقط اس کا حکم ہوگا لیکن یہ ایکچول میرے دماغ میں یہ والا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر اس کتے نے کسی دوسرے جانور کو مارا ہو جیسے کہ شکاری کتے کے سلسلے میں ہوتا تو اس کو فقط پانی سے پاک کیا جاتا ہے ویسے یہ مسئلہ آگیا آئے گا لیکن جی جی وہ ابھی آ رہا ہے نہیں وہ آپ کو اپنے کچھ دیکھا بیکھا نہیں ہے ہاں تو وہ جانور ظاہر ہے جو اس کا نجیس ہو جائے گا تو وہ اس جانور کو اگر آپ لے کے آ رہے ہیں تو وہ اس لحاظ سے پاک کر لیں اگر آپ کا بار بار ہاتھ اس کے اوپر گیلا لگ رہا ہے تو ورنہ وہ نجیس بھی رہے جانور تو کیا فرق پڑتا ہے یعنی چھوڑ دیجئے اس کو نجیس خیر نہیں ہر وقت کون ان جانوروں کے اندر پورے گیہاں اگر آپ بہت گیلا ہاتھ لگ رہا ہے اور ہر وقت ہم انہی جانوروں کے اندر گسے میں اور ہمارے جسم تک وہ نجیس منتقل ہو رہی پھر پاک کرنا پڑے گا لیکن خود اصلا یہ نہیں کہ ہر چیز کو ہر وقت پاک کیا جائے جیسے کہ عام طور پر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مثلا کسی بیرون ملک ہیں کافر یہاں پر رہ کر گیا ہے اب اس پورے گھر کو سوچتے ہیں کہ واجب ہے کہ ہم اس کو پاک کریں بلکہ اس کا بھی ایک ہوا ہے کہ اسی گھر میں کتہ بھی رہتا تھا ہمیں پتہ نہیں کہیں اس کا مو لگا بھی ہے نہیں لگا تو حالت شک میں سمجھیں کہ نہیں لگا ہوگا ہم نے کونسا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں اس نے مو لگایا لیکن اچھا ہے کہ اگر ایک دفعہ پاک کر لیں تو کوئی حرج نہیں لیکن واجب کچھ نہیں ہوتا ہے خیر اب یہ ہے کہ مٹی سے کیسے پاک کرنا ہے تو مٹی سے یا تو مٹی سے اس کو برطن کے اندر اس کو مانج دیں مٹی سے اور اس کے بعد مٹی پھیک دیں یہ اس کا ایک طریقہ ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مٹی کو برطن کے اندر ڈال دیں اور اس کے بعد اتنی زور زور سے اس کو گھلائیں کہ ہر جگہ وہ مٹی پہنچ جائے تو یہ بھی شمار اس میں ہو جائے گا کہ آپ نے مٹی سے مانج دیں ضرور نہیں کہ ہاتھ لے کر پوری رگڑائی اس کے اندر کی جائے یہ دونوں طریقے صحیح ہیں یعنی ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے اور یا ہے کہ اس برطن کو لے کے اتنی زور زور سے مٹی ہلائی جائے کہ وہ ہر جگہ پہنچ جائے یہ اس مٹی سے پاک کرنے کا طریقہ ہے اچھا پانی سے کتنی مرتبہ پاک کریں تو پہلے تو یہ ہوگا کہ مٹی جو اندر موجود ہے اس مٹی کو نکال کے باہر پھیک دیں ایسا نہ ہو کہ مٹی اسی کے اندر پڑی رہا ہے نہیں مٹی کو پھیک دیا آپ نے اس کے بعد پاک کریں اسے دو مرتبہ پانی سے یہ بھی کر سکتے ہیں لب لب پانی سے بھر لیں دو دفعہ اور خالی کر دیں اس کو یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نل یا گلاس یا کسی بھی چیز سے اس میں اندر پانی ڈالیں ہر جگہ پانی پہنچ جائے اور اس کے بعد اس کا پانی پھیک دیں پھر دوسری دفعہ پانی ڈالیں اور پانی ہر جگہ پہنچ جائے اس کا پانی باہر پھیک دیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لب لب پانی سے بھر کے دو دفعہ بھر کے خالی کر دیا جائے تو یہ پانی سے پاک کرنے کا طریقہ ہے اچھا پھر اس کے بعد یعنی جس برطن سے بھی کتے وغیرہ نے پانی پیا ہے یا اس کے اندر مو لگایا ہے تو اس کا طریقہ آپ نے سن لیا کہ ایک دفعہ مٹی سے پاک کرنا ہے مٹی پھیک دینی ہے پھر دو دفعہ پانی سے پاک کرنا ہے یا مثلا کتے نے اس کے اندر اپنا مو ڈالا ہے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کتے ہر جگہ اس طرح مو ڈالتے نہ پھر ہیں بلکہ کتے کا ایک خاص برطن ہونا چاہیے بس اس کے اندر وہ اگر کوشش پالا ہوا بھی ہے تو تاکہ یہ بار بار پاک کرنے والے مسائل سے بھی جان چھوٹی رہے بس وہ کتے کا ہی ہوگا وہ اور کتے کو ہر دفعہ پاک کر کے کھلانا تو ضروری نہیں ہے انہیں نجیس جانور کو تو خیر اچھا فقہ مالکی ایک تھوڑا سا کیوں کہ میں نے کہا کہ بات کو ذرا مکمل ہو جائے فقہ مالکی جو ہمارے برادرہ نے اہل سنت کی ابھی آپ نے سنا تھا کہ وہ تو کتے کو پاک سمجھتے ہیں فقہ مالکی میں کتے کی نجاست کا کوئی حکم ہی نہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی سے بہرحال حکم ہے کہ پاک ضرور کر لیا جائے اس کو اگرچہ نجیس نہیں ہے لیکن یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے جس کو برطن میں کتہ مو ڈال دے تو سات مرتبہ پانی سے پاک کر رہیوں سے یہ ان کے ہاں ہے اچھا اسی طریقے سے فقہ شافی اور فقہ حنبلی بھی یہ بات کہتی ہے کہ پانی سے پاک کریں اس کو اور سات دفعہ ہی جو ہے وہ پاک کر لیا جائے البتہ فقہ حنفی میں مٹی سے مانجنے کا ایک تو کوئی حکم نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس صرف تین دفعہ پانی سے پاک کرنا ٹھیک ہے اور جیسے کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اس کا لعاب اور صرف مو جو ہے وہ خالی نجیس ہے باقی نہیں اچھا ایک تو تھا کتہ مو ڈال دے اور ایک ایک کتے کا لعاب کسی برطن میں یا کتے کی کوئی رتوبت مثلا پشاپ پخانہ پسینہ وغیرہ کسی برطن میں گر جائے اس سلسلے میں پھر آغازستانی فرماتے ہیں ایک دفعہ تو اسی طور پر پاک کیا جائے گا مٹی سے اور احتیاط لازم یہ کہ تین دفعہ پانی سے بھی پاک کیا جائے اس سے پہلے جو آپ نے سنا تھا جس میں اس نے صرف فقط مو ڈالا تھا تو اس میں وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ مٹی سے مانجا جائے دو دفعہ پانی سے لیکن اس میں فرماتے ہیں ایک دفعہ مٹی سے مانجنے کے بعد تین دفعہ پانی سے پاک کیا جائے جس میں اس کا لعاب یا کوئی اور رتوبت جس برطن میں گر جائے تو یہ تھوڑا سا بس ایک ایک حکوم کے اندر تھا تو یہ اس کی جو مختلف رتوبتیں ٹائلیزم جو کہلاتا ہے ہر وقت جو اس کی توق وغیرہ لعاب جسے مو سے نکلتا رہتا ہے اس کا خاص ایک فینومینا بھی ہے تو بہرحال یہ اگر اندر اس کی گر جائے برطن میں تو پھر تین دفعہ اس کو پاک کیا جائے گا یہ ابھی بات آگئی تھی کہ جسم یا کپڑا نجیس ہو جائے اس سے تو مٹی سے مانجنا اس کو ضروری نہیں ہوتا ہے اچھا تنگ مو کا برطن ہے تو اس میں ہم کیسے اس کو اندر سے مٹی سے مانجیں تو اس کا وہی طریقہ بیسٹ ہے کہ پھر اندر اس کے مٹی ڈال دی جائے اور اتنی زور زور سے اس کو ہلائے جائے کہ وہ ہر جگہ وہ پہنچ جائے تو یہ بھی کافی ہے پھر اس مٹی کو نکال کے پھیک کے اور پھر پانی سے دھویا جائے تو تنگ مو کے برطن کو اس طرح سے پاک کیا جاتا ہے البتہ سور برطن میں مو مار دے یا چاٹ لے تو وہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس کو سات دفعہ پانی سے دھویا جائے گا لیکن یہ کہ مٹی سے مانجنے کا حکم سور کے لیے نہیں یہ فقط کتے کے لیے ہے کتے کی خصوصیت ہے اور جب ہی آپ نے اس سے پہلے بات سنی بھی تھی کہ حضرت امیر نے بات فرمائی تھی چھٹے امام نے بات فرمائی تھی بلکہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کتے سے زیادہ کوئی نجس چیز اللہ نے خلق نہیں کی تو بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال احکام سے ہم نہیں طور پر یعنی اگر یہ والی حدیث نہ ہوتی تو ہم فقط سوچ کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کتہ زیادہ نجس ہے کیونکہ اس کا مٹی سے بھی مانجنا پڑا ہے یہ اسلام کی الگ حکمتیں ہیں اس سے بہرحال کسی چیز کو ہم وہ دلیل نہیں بنا سکتے ہیں اپنے طور پر اچھا اگر شکاری کتے سے شکار کیا جائے تو اس جانور کو کیسے پاک کریں جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ شکاری یہ کتہ جو ہے وہ لے کر آگیا ہے اس جانور کو موں میں پکڑ کے تو جناب اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس کو فقط پانی سے پاک کر لیا جائے بس اس جانور کو اس کو مٹی سے مانجنا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تو اس پہ بہت سے متعرضی نہیں افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ کھولا تضاد نہیں کہ جب برطن کے اندر تو موں ڈالا ہے تو آپ مٹی سے بھی مانج رہے ہیں یعنی وہی موں اس کا لگ رہا ہے جانور کے اوپر تو اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو فقط دھویا جائے اور برطن کے اوپر لگ رہا ہے تو یہ تو بڑی تضاد والی بات آگئے اج کل لوگ بہت سے اس کے اندر بھی چیزیں نکالتے ہیں تو دیکھیں یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ حکم اسلام کا فقط برطن سے متعلق ہے بس اس کے علاوہ جس جس جگہ بھی حتی کتہ میس پہ موں لگا ہے کرسی پہ لگا ہے سبزی پہ گوشت پہ پھل پہ کہیں پہ بھی موں لگا دے تو فقط پانی سے پاک کر رہا ہے یہ حکم فقط اور فقط تخصوصی طور پر صرف برطن سے متعلق ہے تو اس لحاظ سے ساری چیزیں اس کے اندر برابر ہیں چاہے وہ جانور ہو کوئی جس پہ اس نے موں لگایا ہے کتے نے یا میس پہ کرسی پہ سوفے پہ گوشت پہ پھل پہ کسی بھی چیز پہ لگایا ہے اسے فقط پانی سے پاک کیا جائے گا مٹی سے نہیں مانجا جائے گا یہ فقط برطن کا حکم ہے اچھا برطن کون کون سے برطنوں کا حکم ہے برطن اس میں کب بھی آ جائیں گے یہ جو کھانے پینے کے جو برطن ہوتے ہیں عام طور پر یہ کب آ جائیں گے اس میں گلاس آ جائے گا پتیلی آ جائے گی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کے اندر آ جائیں گے اس میں اگر کتے نے موں لگایا ہے تو اس کو وہی مٹی سے مانجنے والا حکم اس کے اوپر آئے گا جی جی یہ حکم ہے اس میں کوئی نہیں کہی جس پہ بھی برطن کا اطلاق ہو لفظ برطن جس کو کہا جائے یہ اب آپ لوگ بتائیں گی تو جو استعمال کرتی ہیں زیادہ تو اس کے اندر اگر آتی ہیں تو یقینا برطن میں شمار ہوگی اچھا اب مٹی سے مانجنے کی کیا حکمت ہے مٹی سے کیوں مانجا جائے تو اب دیکھئے اس کی بہت ساری جیسے ہم نے اپنے ذکر کیا کہ اس کی حکمتیں ہمیں نا اس کی پتہ نہیں بس یہ کہ نجاست کو پاک کرنے کے لیے ہمیشہ مخصوص طریقہ اپنانا ضروری ہوتا ہے مثلا بہت سی نجاست جیسے پیشاب کی نجاست کو دو دفعہ پاک کرنا ہوتا ہے اب آپ کہیں کہ جناب ہم ایک دفعہ میں پورے سمندر کا پانی ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر وہ ایک ہی دفعہ شمار ہوگا بس یعنی اس میں دو دفعہ ہی کی شرط ہوگی مٹی سے اگر آپ نے نہیں مانجا اور کتنی بھی طریقوں سے اس کے اوپر پانی ڈال کے اور پاک کرنے کے سارے طریقے کار بھی اپلائی کر دی تب بھی وہ برطن پاک نہیں ہوگا تو یہ اسلام نے اس میں اس کی حکمت نہیں بتائی ہے مٹی سے مانجنے کی اس میں خود ہی لوگ اپنے طور پر کہہ دیں کہ جراسیم وغیرہ اس میں ہٹ آئے جا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے پھر اگر ہم جراسیم کا اگر فلسفہ تھا تو ہم نے کر دیا نہیں اس کے باوجود بھی اسی مخصوص طریقے سے پاک کرنا پڑے گا یعنی مٹی سے مانجنا پڑے گا لوگ عام طور پر اس طرح کی چیزوں میں قیاسات لڑا رہے ہوتی ہیں جبکہ اسلام نے ایسا وہ علت نہیں بتائی ہوتی یعنی اگر علت اسلام بتاتا کہ جناب اس وجہ سے تو پھر آپ چلیں ایک لحاظ سے کہہ سکتے تھے کہ بھئی پھر وہ تو ہم نے پوری کرتو دیا ہم نے جراسیم ہٹا دی ہیں لیکن اسلام نے کوئی حکمت اور علت نہیں بتائی ہے اس کے اندر وہ کہا ہے کہ بس مٹی سے مانجنا ہے تو مخصوص طریقے سے ہی مثلا آپ کپڑے کو لاکھ آپ کہیں کہ قلیل پانی سے کپڑا پاک کر رہے ہیں آپ نچوڑ نہیں رہے اور پورا جو ہے نا اس پر سو ٹنکیاں بھی پانی کی اگر بہا دیں گے تب بھی وہ کپڑا نجیسی رہے گا جب تک کہ آپ اسے نچوڑیں گے نہیں تو بہرحال نجاست کو پاک کرنے کا مخصوص طریقہ ہونا چاہیے اچھا ابھی جیسے بات ہوئی تھی بلی کے بالوں کی تو کتے کا بال بھی نمازی کے جسم کے لباس پر لگاؤ ایک بال بھی لگاؤ تو وہ قابل معافی نہیں کتے کا بال کوئی نہیں ہونا چاہیے بلی کا بال خرگوش کا بال یہ آغاستانی کہتے ہیں کہ ایک دو تین بال کے حد تک اجازت ہے زیادہ نہ لگے ہوں اور رہبر معظم یا آیت اللہ خوئی یا امام خمینی وغیرہ وہ تو کہتے تھے کہ ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ نماز باطل ہے بلی کا بال بھی اچھا کتے میں تو خیر سب ہی کہتے ہیں کہ اس کا ایک بال بھی جسم پر نہیں ہونا چاہیے اور کتے اور خنزیر کے مطالق ایک بات اور بھی آغاستانی نے کہیے کہ دیکھیں ایک اور بھی چیزیں ہمارے ہیں ایک تسکیہ کہلاتا ہے یعنی شرعی طریقے سے جانور کو اگر زبا کر دیا جائے تو اس کی خال وغیرہ پاک ہو جاتی خال شرعی طریقہ مثلا لومڑی کو اگر شرعی طریقے سے اب زبا کر دیں تو شرعی طریقہ جو ہوتا ہے زبا کرنے کا کہ اس کی چاروں رگے کٹیں اور جو دیگر شرائط ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی خال وغیرہ پاک ہو جائے گی اگر سے لومڑی حرام گوش جانور ہیں لیکن کتہ اور سور وہ ہیں کہ جو قابل تسکیہ بھی نہیں یعنی یہ یہ نہ ان کی خال پاک ہوتی ہے نہ یہ کھایا جن کو جا سکتا ہے یعنی کسی بھی طرح کا ان کا کوئی یعنی کتہ اور خنزیر دونوں ان کو اگر شرعی طریقہ سے زبا بھی کر دیا جائے تب بھی ان کی خال پاک نہیں ہوگی یعنی یہ ان کی ایک اور ویسی خصوصیتیں ان دونوں جانوروں کی اچھا ابھی جو ایک سوال آیا تھا کہ جناب کتہ نجیس ہے تو آساب کحف کا کتہ جو ہے یہ جنت میں کیسے چلا جائے گا تو دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے اور اس میں سلسلے میں روایت بھی ہمارے چھٹے امام کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ بہائم میں سے یعنی جو اس طرح کے جانور ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا سوائے تین جانوروں کے ایک تو کہا کہ وہ بلہ میں باورہ اس کا گدھا بلہ میں باورہ کا گدھا اور حضرت یوسف کا وہ بھیڑیا جس پر تحمت لگی تھی کہ وہ حضرت یوسف کو کھا گیا ہے اور آساب کحف کا کتہ یہ تین جانور فقط جنت میں جائیں گے چھٹے امام فرماتے ہیں اور نہیں اچھا اتنا اور بتا دیے جائے پہلے میں بھی گفتگو میں آگے چل کر آئے گا یہ بھی ہمارے علماء کی بحث ہے کہ کیا جانور بھی جنت میں جائیں گے تو قرآن کی ایک آیت سے اکثر علماء ہمارے استدلال کرتی ہیں اور یہ کوئی بلکل غیر اقلی بات نہیں کہ جانور بھی جنت میں جائیں البتہ یہ اس طور پر جنت میں نہیں جائیں گے یا تو اپنے مالکوں کی کچھ خاصصیات کی وجہ سے جائیں گے یا دنیا میں ہی کچھ کارنامہ ان سے ہوئے تھے جس کی بنا پر یہ مخصوص جانوروں کو جنت ہر جانور بھی نہیں یہ مخصوص جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کی آیت بھی ہے یعنی وہ دن قیامت کا روز جب جانور بھی محشور کیے جائیں گے اچھا محشور کیے جانے سے مراد یہ نہیں ہوا کہ وہ مکلف تھے اور نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی اور روزے کیوں نہیں رکھے یہ ان سے پوچھا جائے گا نہیں بلکہ وہ کسی بھی وجہ سے مثلا کوئی آدمی نے کسی جانور پر کوئی ظلم کیا ہے تو اب اس جانور کو اٹھایا جائے گا اور اس کو سامنے رکھا جائے گا پھر اس آدمی کا حساب کتاب وہ تو بہت سی الگالہ حکمت ہیں اور پوری ایک بحث ہے کہ جانور ہوں گے لیکن یہ بلکل ایسا غیر عقلی چیز نہیں ہے اچھا اب وہ وہ ٹھیک ہے وہ جائز ہے اچھا اسی طرح سے یہ جو ہے حضرت یوسف کے بھائیوں نے جس بھیڑیے کے اوپر تحمت لگائی تھی جن کو حضرت یوسف کو وہ کھا گئے خیر علماء اس پہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب اس لحاظ سے اس پہ مطمئن تھے کہ انبیاء کے جسموں کو کوئی جانور نہیں کھا سکتا کبھی تو اس لحاظ سے تو ایک حکم تھا لیکن انہوں نے بہرحال اپنے طور پر یہ بات کہی تھی کہ اس بھیڑیے کے اوپر جو وہاں پر بھیڑیا رہا کرتا تھا اس کو اوپر ایک تحمت لگائی گئی تھی سنداز سے تو یہ روایت میں ہے کہ یہ جنت میں جائے گا ایک روایت میں اور یا یہی بھلم ہے باورا کا گدھا یا گدھی بھی آیا ہے بہت سی اس میں روایت میں کہ بھلم باورا کی تو اس میں یہی تھا کہ بھلم باورا اس حد تک حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا تھا کہ یہ مستجابت دعوت تھا تو یہاں تک اتنا خراب ہوا کہ حضرت موسیٰ کے لیے بددعا کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جانے لگا تو اپنی گدھی کے اوپر بیٹھ کے جا رہا تھا کہ بہت اس نے کوشش کی کہ میں اس کو اور اوپر لے جاؤں لیکن گدھی آگے نہیں بڑھ رہی تھی یہاں تک کہ بار بار اپنی گدھی کو مار رہا تھا لیکن وہ ٹس سے مسنے ہو یہاں تک کہ حکم خدا سے وہ گدھا یا گدھی بول پڑی کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ملائکہ منع کر رہے ہیں تمہیں اس کام سے تو اس تصویر میں بھی ایک تمثیلی طور پر چیز دکھائی گئی کہ وہ اپنے گدھے یا گدھی کو مار رہا ہے اور سامنے کوئی فرشتہ اور ملک کھڑا ہوا ہے تو اس بنا پر کہا جاتا ہے بلہ میں باہورہ کا گدھا یا گدھی یہ جنت میں جائے گی اور اسی طریقہ ساہ سابقہ کا کتہ تو بہرحال یہ کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کتے کی جو اصل میں نجاست ہے نہیں اعتبار یہ ریلیٹیو ہے دیکھیں ہر وہ دنیاوی چیز جو دنیا میں نجس ہے یہ آخرت میں بھی نجس ہو یہ ضروری نہیں ہے علماء اس کی بہت سی مثالیں دیتے ہیں دنیا کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں مثلا مردوں پر خالص ریشم پہنا اس دنیا میں حرام ہے لیکن جنتی خالص ریشم جو ہے وہ جنت میں پہنیں گے مرد کے اوپر اس دنیا کے اندر سونا پہننا حرام ہے لیکن یہی سونے اور چاندی کے سونے کے زیورات جو ہے وہ جنت کے اندر پہنے جائیں گے شراب دنیا میں حرام ہے اگر البتہ وہ والی شراب نہیں وہ شراب تہورہ ہوگی لیکن بہرحال اس میں آیا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے وہ شراب ہوگی تو ضروری نہیں کہ ہر دنیاوی چیز جو یہاں پر ایسی ہو آخرت میں بھی بلکل ویسی ہو جیسے ہمارے لئے حکم مردوں کے لیے کہ جناب خالص ریشم کا لباس نہیں پہن سکتے یا از دنیا کے اندر ہے کہ جو مرد عام طور پر سونے کی انگوٹی شادی کے موقع پر ملی تو یہ ملتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے ایک دفعہ بھی اس طرح سے جان بوجھ کر سونا پہن لیا تو اب یہ آخرت میں جنت میں سونے کے زیورات سے محروم ہو جائے گا یعنی اس کو ایک نقصان ہی ہو اٹھانا پڑے گا تو بہرحال ضروری نہیں کہ دنیا کی ہر نجاست جو آخرت میں بھی نجیس ہو تو ممکن ہے کہ آخرت میں یہ کتے کی نجاست کا یہ حکم یہ اعتبار یہ ہے ریلیٹیویس دنیا کی حد تک آخرت میں یعنی یہ کتہ اپنی نجاست اس کی ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ جنت میں جائے گا کتے کی خرید و فروخت یہ ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے لوگ بار بار اس کا پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتہ خرید کے لیانا ہے تو کیا ہم کتہ خرید سکتے ہیں تو یہ بات یاد اکھلی جی کہ بہرحال کتے کی خرید و فروخت حرام ہے حرام ہے چاہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے ہی کیوں نہ خرید آجائے اچھا اسی طریقے سے جو افرادی کام کرتے ہیں کتہ لیا بیج دیا مہنگے داموں بیج دیا کتے کی کمائی یہ بھی حرام ہے جو پیسہ آ رہا ہے اس کا وہ بھی حرام ہے اور اس کو قرآن میں تو ایک لفظ آیا ہے سماؤنا لِلْقَذِبِ اَقْقَلُونَ لِسْسُحُت اَقْقَلُونَ لِسْسُحُتْ سُحُتْ کھانا سُحُتْ کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے اچھا اب روایت میں سُحُتْ کس کو کہتے ہیں پانچ چھ ساتھ الگ الگ چیزوں کو سُحُتْ کھا گیا ہے رشوت کو بھی سُحُتْ کھا گیا ہے یعنی سُحُتْ جو ہے بہت سے حرام چیزوں کا مجموعہ ہے جس میں رشوت بھی آتی ہے جس میں بہت بڑے بڑے گناہ کی ایسے کام ہوں ان کی عجرت لی جا رہی ہو وہ بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ مغنیاں جو گانے گاتی ہیں خواتین وہ اگر عجرت لے رہی ہیں وہ بھی اس سُحُتْ کے اندر آتا ہے تو اور اسی طریقے سے کتے کو خریدنا اور اس کی جو کتے کی کمائی ہے اس کو بھی سُحُتْ کھا گیا ہے بہت ساری چیزیں سُحُتْ ہیں اس علماء کی بحث ہے تو اس کی کمائی بھی حرام ہے تو ایسے افراد جو اس کاموں کرتے ہوں اچھا اب کون سے کتوں کی خرید و فروخت حرام ہے آغازستانی اس میں فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ حفاظت کی نیت سے بھی اگر کوئی کتہ آپ خریدنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی نہیں خرید سکتے وہ بھی حرام ہے آپ کہیں بھئی میں تو گھر کی حفاظت کے لیے لے کر آ رہا ہوں تو پھر کیا طریقے کار ہو تو اسلام نے بہرحال اس سلسلے میں ہاں اتنا اور بتا دیا جائے کہ بہرحال یہ آغازستانی کے تو نظریہ تھا لیکن بہرحال یہ کہ جو خرید و فروخت جس کتے کی آغازستانی خامنہی نے اجازت دی ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ نگوانی کرنے والا جو ہوتا ہے حفاظت کے لیے یا گلے بانی یا شکار وغیرہ کے لیے جو ہوتا ہے اس کی تو خرید و فروخت میں حرج نہیں ہے لیکن دوسرے اور جو ہیں وہ ان کتوں کو خرید و فروخت جائز نہیں ہے البتہ یہ جس میں اجازت بھی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ بہرحال سزاوار نہیں ہے کہ یہ والا کام کیا جائے بہرحال اس سے جان چڑھائی جائے تو بہتر ہے کہ یہ والا اس طرح کی خرید و فروخت جائز بھی وہاں نہ کی جائے لیکن اسلام نے ایک اور طریقہ سلسلے میں بتایا ہے جسے کہا جاتا ہے رف الید رف الید کا ہیلہ شہرہی رف الید کسے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لینا ایک صاحب دوسرے سے لڑ رہے تھے کہا کہ آپ نے دوبارہ جملہ میرے لیے کہا تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تو جنہوں نے دیکھا کہ جب وہ آگئے وہ صاحب لڑنے کے لیے تو کہا کہ ہاتھ اٹھ جائے گا تو کہا ہاتھ اٹھنے سے مرادید میری تھی کہ دونوں ہاتھ اٹھا گیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائے گا میرا لیکن اس میں جو ہاتھ اٹھانا یہ نہیں کہ کتے کے اپنے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے کس نے وہ ہاتھ اٹھا لے دیکھیں کتے کی خرید و فروخت اب وہ یہ اس بات کے پیسے آپ سے لے سکتا ہے کہ میں اپنا قبضہ اس پر سے چھوڑ رہا ہوں میں کتہ بیچ نہیں رہا میں اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں رفع لیت یعنی میں اپنا قبضہ اس پر سے چھوڑ رہا ہوں مثلا اس نے خیر یہ بھی ضروری نہیں ہے فقی طور پر لیکن اس کے گلے میں کوئی پٹہ اس نے ڈالا ہوا تھا وہ پٹہ مثلا کھول دیا یہ بھی ضروری نہیں ہے بس وہ زبان سے ہی کہہ دیں میں اپنا قبضہ اس پر سے اٹھا رہا ہوں اس کے میں آپ سے مثلا پچاس آزار لوں گا اس کتے کے یعنی اس قبضہ اٹھانے کے پیسے لے رہا ہے کتے کو نہیں بیچ رہا ہے یعنی دیکھیں اسلام میں یہ سب چیزیں ہیں جن کا ہوتا ہے اثر اور یہ خود آئیم محسومین نے یہ طریقے جو ہے وہ بتائیں تو اب جب اس نے اپنا قبضہ آپ سے بات ہو گئے گی کہ قبضہ اٹھانے کے اتنے پیسے لے گا اور آپ نے اس کو پیمنٹ کر دی اب اس نے کہا میں اپنا قبضہ ہٹا لی ہے اب کیا ہو گیا یہ کتہ بس ایسی کتہ یہ کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے اور یہ بس ایسی کھڑا ہوا ہے اب آپ اس کو پکڑ کے لے جائیں یعنی یہ کتے کی خرید و فروخت نہیں ہوئی یہ کھیلہ اشارہی رفالیت کا ہے یعنی اگر کوئی حفاظت کے لیے گھر سے اپنے گھر میں کتہ لانا چاہ رہا ہے تو وہ اس طریقے کار کو فالو کرے ورنہ آقا سستانی حفاظت کی نیت سے بھی کتے کی خرید و فروخت کو جائز نہیں سمجھتے ہاں رفالیت کا جو یہ طریقہ ہے اس کو جائز سمجھتے تو یہ ایک طریقہ کار ہے اچھا اب گھر میں اگر کتہ رکھنا ہی ہے تو اسے کہاں رکھیں کہاں رکھیں اسے تو بہتر تو زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو گھر کے کسی ایسی باہر کے ایریے میں رکھیں یا تو اس کو اور اس طرح سے نہیں کہ ہر وقت ہی ہر جگہ گھومتا رہے پورے گھر میں جہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں سے سب ملائکہ جو ہے وہ رحمت غائب ہوتے رہیں گے تو اس کا ایمبیس سے بہتر ہے کہ یہ اپنی کسی کیج میں کسی چھوٹا سا اس کا ایک وہ بنا دیا جائے دربا ٹائپ کا اس کے اندر یہ رہے آواز نہیں ہے یہ مجسم ہاں وہ تو مجسمے کے حکم جاندار کا مجسمہ جو ہے وہ چاہے وہ ٹائز کی شکل میں ہو اس کمرے میں نماز بھی مکروح ہے ثواب کم ہو جاتا ہے بہتر ہے کہ ان کو کسی اندر چھپاو پا کے رکھے جائے کہ سامنے نہ ہو اور بہرحال مجسمہ جاندار کا جس جگہ پہ بھی ہو ابھی آپ نے سنا تھا روایت کے اندر بھی کہ ملائکہ وہاں پر داخل نہیں ہوتی فقط اس کا نہیں ہے یہاں پر مجسمے کے سلسلے میں یہ چیز آئی ہے تو جانور جو کتہ ہے اس کے لئے مخصوص جگہ ہو بہتر ہے کہ وہ جگہ گھر سے باہر ہو یعنی جس جگہ انسان رہتا ہے کہیں بہار لون وون کی طرف ایک جگہ کہیں اس کی بنا دی جائے باہر گھر کے وہاں پر یہ رہے جائے اگر حفاظت کی نہیں ہے اور حفاظت وغیرہ نہیں ویسی کھیلنا ہوئے غیرہ گئے تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے یہ سب جاندار کے جو مجسم شماروں ہو جائے یعنی وہ رکھ تو سکتے ہیں اور خرید و فرود ان کی البتہ مکروح ہے اور نماز اس کمرے کے اندر ثواب کم ہو جاتا ہے اچھا جو شک لیکن ابھی کتے کی بات ہو رہی ہے یہ تو پھر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا مجسمے کے حکام آپ سارے وہ پوچھ رہے ہیں اس وجہ سے میں جلے سارا یہ موضوع رہ جائے گا اب یہ پہرہ سن لیں پہلے یہ پورا سن لیں آگے چل کے ہو سکتا ہے سارے کعور ہو جائیں آخر میں وقت بچا تو آپ کے سوالات آ جائیں گے تو کتے کو کہہ رہے ہیں اگر شکاری کتہ بھی ہے تو درمیان میں امام فرماتے ہیں کوئی دیوار ہونی چاہیے جس سے وہ الگ ہوئی ہے گھر میں اس طرح سے گھومتا پھرتا نہ رہ گئے نہ رہ جائے اگر شکاری کتہ بھی ہے جو ارسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا اچھا دیکھیں کتے کے جو غیر اقلی فائدے یعنی اگر اقلی فائدے تو وہ یہ حفاظت ہو گئی جانور کی حفاظت ہو گئی گلے بانے وغیرہ کے لئے اور شکار وغیرہ کے لئے تو اقلی فائدے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو فائدے ہیں اسلام اس کو وہ غیر اقلی فائدے ہیں اگر اس کے لئے کوئی پال رہا ہے اور کھیل رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ مضمت آئی ہے روایتوں میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام انہیں اپنے گورنر کو خط لکھا تھا امام کا اپنا گورنر تھا اور وہ کہا کہ مجھے تمہاری شکایت ملی ہے ایک تو تم سہر و تفریقے لہو لائب کے بہت زیادہ دل دادہ ہوگا اور وہ سفر پہ نکلے رہتے ہو سہر و تفریقے یعنی آپ کا کام گورنر ہی کرنا ہے یا آپ گھومتے کام پھر رہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم کتوں سے کھیلتے ہو یعنی حضرت امیر نے اپنے گورنر کو تمبی کی کتوں سے کھیلنے کی اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام نے حاکم شام کی مضمت کی تھی اور کہا تھا کہ میں نے سنا ہے خط لکھا تھا کہا میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر رہے ہو کہ جو کہ شراب پیتا ہے اور کتوں سے کھیلتا ہے یعنی اتنی مضمتی بات کے طور پر مولا نے یہ بات کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ میں ایسے شخص کی ہرگز بیٹ نہیں کروں گا جو فسکو فوجور میں وہ ابتلا ہو شراب پیتا ہو اور کتوں سے کھیلتا ہو یعنی کتوں سے کھیلنا ہے گھر میں ظاہر ہے یہ جو آتا ہے اور اسی طرح سے گھر میں کتے گھومتے پھر رہے ہیں یہ کتوں سے کھیلنا ہی ہے یعنی یہ اس کی بہت زیادہ مضمت الگ سے کی گئی اب وہی یزید کے جس کی اتنی مضمت کی گئی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جگہ ایسی بھی ہیں ممالک ایسے ہیں کہ جناب مدرسہ یزید ابن معاویہ ریاض سعودی عرب کا شہر ہے وہاں پر ایک پورا اسکول اس متعلق قائم ہے اسی طریقے سے شارعہ یزید ابن معاویہ یہ جدہ کے اندر باقاعدہ ایک روڈ ہے یزید ابن معاویہ کے نام جو ملک ماجد شارعہ ملک ماجد اور شارعہ ملک فہد کے درمیان ایک شارعہ ہے وہاں پر یہ شارعہ یزید ابن معاویہ ہے اسی طریقے سے ایک مدرسہ ابو لہب بھی ہے وہاں پر اور اسی طرح سے جو ہے شارعہ مسلمہ ہے مسلمہ قذاب جسے نے جالی دعویہ نبوت کیا تھا اس کے نام پر ایک شارعہ ہے اسی طریقے سے حبرہ حبشی کے جو کہ خانہ کعبہ گرانے آئے تھا اس کے نام پر بھی ایک شارعہ ہے تو یہ سب چیزیں دیکھی ایسی ہیں کہ کہ اس کے نام کے روڈ اور وہ سب کچھ مدرسے بھی اس نام پر بنای جاتی ہیں تو بہرحال خدا کی لانت ہو اس شخص کے اوپر تو یہ ایک چیز ہوئی اور اسی طریقے سے جب یہ جنگ احضاب واقع ہو رہی تھی جنگ خندق تو اس وقت جب عمر ابن عبدعبت آیا تھا اور اس نے پیغمبر اسلام کے سامنے کچھ توہین آمیس کلمات کہے تھے تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ من لہازل قلب کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے تفسیر قمی کے اندر یہ روایت ہے وہ کافی مفصل روایت ہے اس میں پیغمبر نے جملے کہی یعنی یہ کتے میں ان افراد کیلئے کہہ رہا ہوں جو کتے کو بہت ویسا جہانور اس طور پر سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کیوں برا کہا جائے یعنی اس کو اتنے مضموم اس میں پیغمبر اکرم کی زبان کے اوپر بھی یہ جملے آئے تھے کون ہے جو اس کتے کی زبان اور اسی طریقے سے کہا جاتے کہ جو اخلاق رزیل ہیں ابھی میں پاس اتنا وقت نہیں مرنہ یہ والا واقعہ بھی میں آپ کو بیان کرتا جو عرفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جنازہ جا رہا تھا جس کے اوپر ایک ہی شخص نے فقط دیکھا اس کو کہ اس کے اوپر ایک کتہ کالے رنگ کا اس جنازے کے اوپر بیٹھا ہوتا اور کسی کو بھی نظر نہیں آرہا تھا کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ اس کے بعد دیکھا کہ وہ اس کے جنازے کو نیچے رکھا گیا وہ کتہ ویسی اس کے جسم پہ رہا جب اس کا جسم اٹھانے لگے تو کتہ سائٹ پہ ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد جب جسم کو رکھ کے اور قبر کو بند کیا جانے لگا تو کتہ چھلانگ مار کے قبر کے اندر چلا گیا اور وہ اس طرح سے بند ہو گیا تو یہ جو بد اخلاقی خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ جب تحقیق کی گئے تو وہ معلوم چلا کہ وہ شخص بہت بد اخلاق تھا یعنی بد اخلاقی کتے کی شکل کے اندر مجسم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی وہ آمال بد مجسم ہو کر قبر کے اندر جاتے ہیں اس کے لئے الگ سے بڑی روایات بھی ہیں اور موت کے سلسلے کی جو دروس ہوئے تھے ہمارے تو اس کے اندر آمال کے مجسم ہو جانے کے اوپر اور قبر میں اس طرح سے ان کے اوپر بھی پوری گفتگو آئی تھی تو یہ اخلاق رزیلہ کتے کی شکل کے اندر خاص طور پر جو برے اخلاق ہیں یہ مجسم ہو جاتے ہیں اور قبر کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام فرمایا تھا دیکھا کوئی شخص کسی کو امام نے دیکھا کہ وہ غیبت کر رہا ہے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ کیونکہ غیبت جہنم کے کتوں کا سالن ہے کتوں کا سالن یہ روایت کے اندر اس طرح کے جو ہے وہ الفاظ کہے گئے ہیں اسی طریقے صدی امیر المومنین علیہ السلام نے بھی جو ملے رشاد فرمائے ہیں کہ غیبت سے پریز کرو کیونکہ یہ کتوں کا سالن ہے جہنم کے اور کہا کہ این آف وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ولد حلال ہوں جبکہ وہ غیبت کر کے لوگوں کو گوشت کھاتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ حلال ہے وہ وہ جو ہے یعنی صحیح طریقے سے پیدا ہوا ہے ایسا شخص جھوٹ بولتا ہے وہ حلال زیادہ نہیں ہے جبکہ وہ لوگوں کا غیبت کے ذریعے گوشت کھاتا ہو تو یہاں پہ بھی امام نے فرمایا کہ ادام و کلاب نار ہیں یعنی جہنم کے کتوں کا سالن ہے غیبت کو کہا گے کتوں کا سالن تو یہاں بھی مضموم طور پر یہ جملے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اچھا پھر ایک چیز اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے کیوں فتح مکہ کے بعد کتوں کے قتل کا حکم دے دیا تھا اور یہ تو فقط ایک جانور ہی تو ہیں جس طرح اور کت جو بلیان اور اس طرح کی ہوتے ہیں تو پیغمبر اکرم نے فقط ان کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا کہ جو کہ اس زمانے میں لوگوں کو مومنین کو آزار پہنچا رہے تھے انہیں کاٹ رہے تھے جیسے کوئی پاگل کتے وغیرہ ہوتے ہیں یعنی کہ ہر تمام کتے مدینے کے مار دی جائیں یہ نہیں کہا تھا بلکہ کہا تھا یعنی جو آزار پہنچانے والے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں فقط ان کو مارا جائے کیونکہ ہمارے بھی ہاں بھی ہیں بہت سے کتہ مار مہمے چلتی رہتی ہیں آپ کو پتہ ہے اور مجھے خود بھی اچھی طریقہ سے یاد ہے کہ تقریبا جب وہ ہمارا وارڈ میں پوسٹنگز وغیرہ ہوتی تھی اور جو امرجنسی میں ہوتی تھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صرف سویل ہسپیٹل کراچی میں تین سو ساڑھے تین سو پیشنٹ پر ڈے صرف کراچی میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں بہت پرانی کہ اس وقت کتے کاٹے کے جو ہے وہ آیا کرتے تو روزانہ کی بنیاد پر اس زمانے وہ چودہ انجیکشن پیٹ میں بھی لگا رکھتے تھے بڑے بڑے اب وہ تھوڑے تبدیل ہو گئے یہ چیزیں تو بہرحال یہ کہ آزار پہنچانے والی کتوں کے متعلق جو ہے وہ بات ہو رہی ہے ورنہ اسلام خود کتوں کے حقوق کا بھی بہت یہ نہیں کہ جو بھی کتہ ملے جہاں کتہ نظر آئے اس کو پتھر اٹھا کے مارا جائے جیسے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں کتوں کے بھی حقوق ہیں ابھی طور پر آپ کو اندازہ ہوگا مثلا ہمارے ہیں ایک بحث اگر پانی کسی کے پاس بہت کم ہو اور آپ کو وضوح کرنا ہو وضوح ہی ہو سکتا ہے یا کتہ پیاسا ہے وہ بھی مارا جا رہا ہے بالکل تو اب ہم وضوح کریں یا کتے کو پانی پلائیں تو صاحب جواہر نے پوری ایک بحث لکھی ہے جواہر القلام کے اندر اور کہا کہ اس وقت آپ تیمم کر لیں اور اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیں یہ ہیں کتے کے حقوق یعنی یہ نہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ یعنی سب چیزوں کے احکام ہیں اسلام نے تو قصد ابھی آپ کو اندازہ ہوگا مثلا ایک بحث ہے ہمارے ہیں کہ حلال کو جانور بھی شدید پیاسا ہو اور مر رہا ہے اور کتہ بھی پیاسا ہو اب اتنا ہی پانی ہو کہ کسی ایک شخص ایک کو پانی پلائے جا سکتا ہے مثلا بکری بھی اتنی پیاسی ہے کتہ بھی اتنی پیاسا ہے ورنہ دونوں مر جائیں گے اور پانی ایک ہی کو پلانے کا ہے تو باقاعدہ شہید ثانی نے مسالک و لفام کے اندر یہ بحث کی ہے اور کہا کہ پھر اس موقع پر کیا کیے جائے ہمارا دماغ تو ہی کہتے ہیں بھائی حلال کو جانور کو بکری کو بچا لو کتے کو مر جانے دو وہ کہتے ہیں کہ حلال کو جانور کا تو ایک جان بلب ہو تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے مصرف کہ آپ اس کو زبا کر کے کھا لیں لیکن کتے کو تو زبا کر کے بھی نہیں کھائے جا سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچا لو اور یہ بکری جو ہے اس کو زبا کر کے اس کو مصرف میں لے آو تو یہ نہیں اسلام نے تو دیکھی اس حد تک کتے کے مطالق جو ہے وہ باتیں کہیں ہیں اور یہاں پر بھی مسلح کرنے سے بھی پرحث کہا گیا یعنی کتہ اگر مراوہ کہیں پڑا ہے یا کتے کو مار دیے جائے تو اس کے جسم کے کان نہ اس کے ٹکڑے کرنا اور باقاعدہ بستر شہادت پہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ابن ملجم تک کے لئے وسیعت کی تھی کہ فقط جتنا اس نے مجھ پر ضرب لگا یہ اسی قدر ضرب لگانا اور اس کے بعد وہ مر جائے تو اس کے لاشے کو مسلح نہ کرنا یعنی اس کے ہاتھ پاؤں کان وغیرہ اس طرح سے نہ کٹنا ناک وغیرہ کیونکہ میں نے تمہارے جد سے یہ بات سنی ہے پیغمبر اکرم یہ بات دیشات فرماتے تھے کہ اگر پھاڑ کھانے والا کتہ بھی اگر موجود ہے تو اس کے لاشے کو بھی مسلح نہ کیا جائے یعنی کتے کے لاشے کو بھی چیر پھاڑ نہ کی جائے یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس قدر اس کے حقوق رہتے ہیں اور کتے پر رحم کرنا خود سیرہ تھے امام حسان علیہ السلام تھی کہ ایک دفعہ کہ ایک دفعہ امام کھانا کھا رہے تھے دور بیٹھا کتہ دیکھ رہا تو اس حساب آئے کہ ابن رسول اللہ کہ اس کتے کو ہم سامنے سے ہٹا دیں دیکھا کہ امام ایک لقمہ خود کھاتے تھے اور ایک لقمہ اس کتے کو دیتے تھے تو لوگ آئے تو امام نے منع کر دی کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ خدا کی ایک مخلوق سامنے میں کھانا کھاتا رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھتی رہے تو اس حد تک کہ ایک لقمہ خود کھاتے تھے اور ایک لقمہ اس کتے کو پیش کر دیتے تھے یعنی اب میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ کتے کے بھی اسلام نے کس قدر حقوق رکھیں اچھا حدیث محراج ہے اس میں بھی کتے پر رحم کرنے کی ایک فضیلت پیغمبر جب آسمانوں کے سفر پر اس طرح سے گئے تھے تو اس روایت کو بھی المبسود میں شیخ توسی نے لکھا ہے بہت ہی ایک گناہگار اور بدکار عورت تھی اس کو فقط اس وجہ سے معافی دے دی گئی تھی کہ اس نے کتے کے اوپر رحم کیا تھا اور اس کی جان بچائی تھی یعنی اس بدکار عورت کے بھی تمام گناہ معاف کر دیئے گئے تھے فقط خدا کی اس مخلوق کے اوپر رحم کرنے کے لئے لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جناب لطیفے بھی بنائی جاتے ہیں شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے بیگم جلدی سے مجھے دوپیر کا کھانا دے دو مجھے کتوں کی دوڑ میں جانا ہے تو بیگم کہتی ہے چل آپ سے جاتا ہے نہیں تو دوڑ کیسے لگائیں گے تو اس طرح سے بہت سارے یہاں پر لطیفے اس لحاظ سے بنائی جاتے ہیں البتہ کتیا پیدا کیسے ہوا تھا پیدائش کی کروایت ہے جو نوزت المجالس میں وہ منتخب النفائس میں علمہ صفوری جو علماء علیہ السنت میں سے گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہماری بھی اس میں آئی ہے کہ جس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ پتلہ بنایا تھا اب اس میں روح نہیں پھوکی تھی تو ابلیس کو جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو ابلیس نے نفرت سے اپنے موں کا لعاب جو ہے وہ حضرت آدم کے اوپر پھیکا یعنی تھوکا ماذا اللہ وہ ان کے پتلے میں اس جگہ پہ جا کر گرہ جو پیٹ کا حصہ تھا تو اللہ نے اس لعاب کو وہاں سے اٹھا لیا تو یہی وجہ ہے کہ ناف کی وہ جگہ خالی رہ گئی یہاں پر اور وہ پھر خلقت میں بعد میں ان کی نسل میں بھی آئی اور اس جگہ جہاں سے وہ مٹی اٹھائی تھی اس سے کتے کی خلقت کی تو علماء علیہ السنت بھی کہتے ہیں روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے نوزت المجالس میں بھی ہے ان کی کتاب میں البتہ بغیر سنت کی ہے اکثر علماء علیہ السنت اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں لیکن بہرحال ان کی کتابوں میں یہ آئی ہے تو اس سے جب ہی کہا جاتا ہے کتہ جو انسان سے مانوس ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس طرح سے جسم کے ہی ایک اس حصے سے لیکن البتہ شیطان کا تھوک جب ہی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو وفاداری ہے حسط آدم کی حوالے سے ہے اور جو اس کی نجاست ہے وہ شیطان کے اس لعاب اور تھوک کی وجہ سے تو بہرحال یہ ایک روایت ہے جو ان کی کتابوں کے اندر آئی ہے ہماری بھی کتابوں میں علیل الشرائق کے اندر گوالی روایت موجود ہے یعنی اس انداز کی مکمل تو ویسے نہیں ہے تھوڑے سے فرق ہیں الفاظ کے لیکن اس میں بھی ہے کہ اس کی خلقت ابلیس کے اس تھوک کی وجہ سے ہوئی ہے البتہ اس کی روایتوں کی تحقیق میں بھی بہرحال میں بھی یہ روایت آئی ہے کچھ میں اس طرح کے جو کتوں کی خلقت جنوں سے قرار دی گئی ہے جنوں سے خلق ہوئے ہیں اس طرح کی روایت بھی بہرحال اس سلسلے میں آئی ہیں جو کہ ان کی روایت کا اس اعتبار سے اعتبار کا علماء کی بحث رہتی ہے کہ سنت کے اعتبار سے روایت کیسی ہیں اچھا البتہ ایک چیز اور بھی ہے جو کہ روایتوں میں آئی ہے کہ کتہ زیادہ بہتر ہے یا بے نمازی جامعہ الاغبار کی پہلی جلد کے اندر ایک روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیغمبر فرماتے ہیں کہ کتہ یہ کہتا ہے کہ اس خدا کی حمد ہے جس نے مجھے کتہ بنایا ہے لیکن خنزیر نہیں بنایا ہے اور خنزیر یہ کہتا ہے کہ اس خدا کی حمد ہے جس نے مجھے خنزیر بنایا ہے کافر نہیں بنایا ہے اور کافر یہ کہتا ہے کہ خدوس خدا کی حمد ہے جس نے مجھے کافر بنایا ہے لیکن منافق نہیں بنایا ہے اور منافق یہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے مجھے منافق بنایا ہے لیکن نماز ترک کرنے والا نہیں بنایا ہے تو یہ نماز کو ترک کرنے کے سلسلے میں بھی کتنی خوفناک روایت ہے کہ جو لوگوں افراد نماز نہیں پڑھتے ان کو یہ والی روایت سنانی چاہیے جامع الاخبار میں شیخ صدوق نے پہلی جلد کے اندر یہ والی روایت لکھی ہے کتہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی حمد ہے جس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا ہے کتہ ہی بنایا ہے خنزیر یہ کہتا ہے کہ مجھے خنزیر بنایا ہے کافر نہیں بنایا ہے کافر کہتا ہے کہ خدا کی حمد ہے جس نے مجھے کافر بنایا ہے منافق نہیں بنایا منافق یہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے میں منافق ہوں لیکن تاریخ السلات نہیں نہیں بنایا تو یہ اس لحاظ سے کافی روایات کے اندر یہ آئے ہی اور جامع الاخبار تک کے اندر تو اس میں بھی کتے کا یہ اس انداز کا تذکرہ جو آیا اچھا اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے لوگ کہتے ہیں جب یہ کتہ اتنا نجیس جانور تو اس طرح کہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں قلب سادق ہمارے کالیم دین جن کا حالی میں کچھ دن پہلے اندقال ہوا انہی کے بھائی قلب عابد صاحب ہوا کرتے تھے اور آج بھی ان کے ایک بھائی قلب جواد صاحب ہیں جو کے حیات ہیں باقی دو دو یہ لوگ انتقال کر چکے ہیں تو یہ کیوں آخر ان کا نام اس طرح سے کیوں ہے بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھی کتہ تو نجیس ہے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا آپ نے نام کے ساتھ قلب لگایا ہوا ہے بہت سے لوگ انہیں قلب صادق لکھتے تھے تو قلب نہیں ہے وہ قلب صادق ہی ہے قلب قلب کتے وہ کہتے ہیں یعنی ان کے در کا کتہ صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کی خیر تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کتہ اصل میں ایک تظلل اور آجزی اور انکساری کا ایک استعارہ بھی جس طریقہ سے شیر کو کہا جاتا ہے شیر جو ہے وہ بہادری کا ایک استعارہ ہے اب دیکھا جائے تو شیر بھی ایک جانور ہے بھارا کھانے والا درندہ ہے اور اس کا جو زبیہ ہے وہ بھی حرام ہے کھا بھی نہیں سکتے ہیں اس کو اور بہرحال ایک جانور لوگ کہیں گے آپ کو خوزہ نے اشرف المخلوقات بنا شیر ہے بھی تو بہادری کیا ہوا اب تو خیر اس کی بہادری سب آ بھی چکی ہے نیشنل جیوگرائفک وغیرہ کے اوپر وہ دو چار بھی اس پہ حائناز بھی اگر حملہ کر دیں تو کیسا ڈر کے مارے بھاگتا ہے اور ہمشہ پیچھے سے جا کے پکڑتا ہے وہ بزیلوں کے طریقے سے تو بہرحال تو یہ جو ہے وہ جانور ہی تو ہے وہ لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں بلکہ امیر المومن کا لقب شیر خدا ہے تو شیر کون سا والا شیر یہی والا شیر نہیں ہے یعنی شیر سے تشبیہ اس کی بہادری کی بنا پر تشبیہ اس کی دی گئی تو یہاں کتے سے مراد وہ جانور مراد نہیں ہے بلکہ آجزی انکساری اور تظلل کا ایک استعارہ جو کہ بلکل صحیح یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ آیت اللہ سید جواد علاوی بروجردی یہ آیت اللہ حسین بروجردی کے نواسیں انہوں نے خود ایک واقعہ اپنے اس کے اندر سنایا تھا کہ شیخ توسی کا جب انتقال ہو رہا تھا تو کازمین میں دونوں آئمہ کے حرم میں ان کے دروازے کے پاس ہی یہ دفن ہے شیخ توسی نصیر الدین توسی تو لوگوں نے کہا آپ کا انتقال ہونے والا آپ کا نام اس کے اوپر لکھوانا ہے تو انہوں نے کہا ہرگز میرا نام نہیں لکھنا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ دونوں آئمہ کے قبور پر تو ان کے نام نہیں ہے میرا نام لکھا جائے گا میری قبر پر اگر تم کو لکھوانا ہی ہے لکھنا ہی ہے کچھ تو قرآن کی یہ آیت لکھ دینا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زَرَعَيْهِ بِالْوَسِیدْ غار کے دہانے پر ان کا کتہ پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے یعنی اپنے آپ کو کتے سے تشبیدی کہ امام کے حرم کے سمجھے دروازے پر میں کتے سے اپنے آپ کو تشبیدی تو یہ بھی وہی اظہار تزلزل تزلل اور آجزی کے طور پر یہ بات کہی گئی اور یہی نصیر الدین توسی تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کہیں تو ہم آپ کو نجف میں حضرت امیر کے روزے میں دفن کر دیں تو انہوں نے منع کر دیئے کہ مجھے شرم محسوس ہوتی کہ میں کازمین میں دو آئمہ موجود ہیں اور میں اس جگہ کو چھوڑ کر اور امیر المومن کے وہاں دفن ہونے کے لیے جاؤں میں گوارہ نہیں کر سکتا مجھے یہاں سے ہرگز نہیں لے جانا اور یہیں دفن کرنا تو بہرحال یہ شیخ نصور الدین توسی ان کی قبر ہے وہاں پر اور اس کے اوپر یہ والے جو قرآن کی آیت تھی کہ غار کے دہانے پر کتہ پاؤں پھیل آکے بیٹھا ہوا یہ ان کی قبر کے اوپر لکھوائی گئی ان کی وسیعت کے مطابق اچھا آپ دیکھئے کتے سے پھیلنے والی بہت سی بیماری ہیں ہمیں بہت سے بچے بڑا زد کرتے ہیں اس کی بہت سارے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں گھر میں کتہ پالنا آیا وہ بہت اچھا ہوتا ہے وہ جو ویسٹرن کلچر جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر تو کتے سے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں بیماری اول تو یہ کہ کچھ بیماری ہیں جیسے یہ ابھی اگر یہ کاٹ لے تو جناب وہ ریبیز ہو جاتی ہے اور اس میں ڈیٹس ہو جاتی ہیں لوگ لوگ کہیں ویکسینیٹیڈ بھی اگر ہے تب بھی اور بھی بہت ساری جو کتے کی اپنی بیماری ہیں وہ بھی جو ہے وہ منتقل کر رہا ہوتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہرحال یہ اس طرح سے گھر میں نہ ہی ہو تو بہتر البتہ کتہ کب جب کتے کی اتنی ساری باتیں آگئیں ہیں تو کتے کے کتے کا بھی حملہ کر دیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جناب گلی محلے ہیں پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس میں لوگ یہی کہتے ہیں جو اس کے ماہر ہیں تو یہ کبھی بھی کتے کی طرف پیٹ نہ کریں آپ نے پیٹ کی تو آپ پہ لازمی حملہ کرے گا اس کو فیس کریں سامنے سے ہمیشہ اور دوسری بات ہے اس کو اگر کبھی فسی جائے آدمی ظاہر ہے کچھ تو اس کو ریزسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے گلے پر لات ماری جائے ہمیشہ اور بہت اگریسیولی کتے کے ساتھ ٹریٹ کریں یہ نہ ہو کہ آپ نے تھوڑا سا ہش ہش کیا اور اس کے بعد پھر آپ ہٹ گئے پھر یہ آپ پر حملہ آور ہوگا جتنا آپ اگریسیولی ہاتھ پاؤں چلائیں گے اتنا ہی ڈر کے مارے آپ سے بھاگے گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی آپ سائیکل پہ یا دونے نہیں کبھی بھی کتے سے بھاگے کیونکہ کتہ آپ سے چار سے پانچ گناہ زیادہ تیز دور سکتا ہے آپ کے پیچھے تو یہ اگر آپ نے بھاگے تو یہ آپ کے پیچھے اتنا ہی زیادہ لگے گا تو جب اتنی باتیں بیان ہوئیں تو سوچا کہ یہ والی چیز بھی آپ کے بیان کر دی جائے کہ کتے سے بچنے کے جو ہے وہ طریقے کیا ہیں لوگ عام طور پر کتے کو ٹہلانے کے لیے لے جاتے ہیں لیکن جس حد بار سے کتہ آگیا کے چل رہا ہوتا ہے اور اس کو پیچھے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کتہ ان کو ٹہلانے کے لیے نکلا ہوا ہے تو بہرحال یہ کچھ اس انداز کی باتیں ہیں اور کتہ بعض اوقات یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تو بہرحال مجبور ہوں کسی نے باندھ رکھا ہے لیکن ان کو یہ ہر وقت جو یہ چارجر لیے بیٹھے ہیں بندے ہوئے ان کو کسی نے باندھا ہوا ہے یہاں پر تو بہرحال یہاں پر اس کو باتیں ابھی اگرچہ کچھ اور بھی اس سلسلے میں تھیں لیکن اس کو یہیں روکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد مولانا شیخ عامر رضا یاسوبی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں وہ بھی کچھ اہم موضوع کے پر گفتگو فرمائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ فقط کتے کی حد تک ہی نہیں رہا اس میں اخلاقی امور بھی آگئے اس میں عقائد کی باتیں بھی آگئیں اس میں قرآن کی آیات بھی آگئیں اس میں تاریخی باتیں بھی آئیں اس میں فقی احکام بھی سارے بیان ہوئے تو بعض وقت کبھی اس طرح کا موضوع ہم لیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اس سے ریلیڈیڈ بہت سارے مسئلے اور چیزیں آپ کو حل کر دی جائیں تو یہاں تک انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ یہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکا ہم نے اس بحث کو آج مکمل کیا میرے دو سوالات ہیں یہ کہ وہ جو خریدوں فاروق فاریاں پاس پتا رہے تھے اس نے فاروق فاروق فاریاں پاس پتا رہے تھے وہ کی ذمیلاری سے وہ ہو جائے کہ میں میرا نہیں آیا لینے والا ایسی کہ ایک آزاد جو کسی کی ملکیت نہیں ایک جانور کھڑا ہوا جو کسی کی ملکیت نہیں آپ اسے پکڑ کے لے آئیں پیسے ہم نے قبضہ چھوڑانے کے لیے دیئے خالی وہ کتے نہیں خریدا ہم نے اس نے اپنا اختیار ختم کر دیا قبضہ ختم کر دیا اس پر سے نہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے اس میں اگر آپ واسطہ اور وسیلہ اس لحاظ سے بن رہے ہیں وکالت بھی اس میں نہیں ہو سکتی ہے حالبتہ یہی ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں بھئی ہم اس طرح سے یعنی اگر ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھئی ہم اس طرح سے اس کو خریدیں گے تو ان کو بھی کوئی حرض نہیں ہو کہیں گے ٹھیک ہے ہم یہ نیت کر لیتے ہیں ہم اپنا قبضہ اٹھا رہے ہیں لیکن یہ خرید و فروغ چاہے کسی بھی طور پر یا وکیل بنگری کیوں نہ کی جائے یہ جائز نہیں ہے کتے کی میں خیال ایک کتے پہ پی ایڈی آپ لوگ ہو گئے ہیں آج کی حد تک گفتگی ہاں پر رک رہے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی اور بہتر موضوع کے اوپر جانورو سے جو کہ ہٹ کر ہوگا اس پہ گفتگی شروع کریں گے وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین